یہ وہ ملک ہے جہاں بسم اللہ خان کی سہنائی سنکٹ موچن کے مندر میں گونستی ہے یہ وہ ملک ہے جہاں ملک محمد جائسی نے پدماوت لکھی یہ وہ ملک ہے جہاں رس خان کو پڑھ کے ہم بھگوان کرسن کے بارے میں جانتے ہیں یہ وہ ملک ہے جہاں محمد رفی گانا گاتے ہیں سکھ کے سب ساتھی دکھ میں نہ کوئے میرے رام تیرا نام ایک سانچہ دوجہ نہ کوئے یہ وہ ملک ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی آپ کی اس پہچان کو ختم کرنا چاہتی ہے ہم ستا ہوں کہ جب آپ راجنیتی میں ہیں سابنیک جیون میں ہیں لوگوں کے لیے سنگھرس کرتے ہیں تو جیل اور مقدمہ سرکار کا یہ دو ایسا ہتھیار ہے جس کو برداست کرنے کے لیے جس کا سامنا کرنے کے لیے ہم لوگوں کو اندر سے تیار رہنا چاہیے نفرت کے بنیاد پہ ہندوستان نہیں بن سکتا ہماری خوبصورتی کیا ہے ویبیدیتا میں ایک تا بھارت کی وسیستہ ہم یہ کہتے ہیں ایک ایسا ملک جہاں الگ الگ جاتیوں کے لوگ رہتے ہیں الگ الگ دھرموں کے لوگ رہتے ہیں الگ الگ بھاساؤں کے لوگ رہتے ہیں اور مل کر ایک ساتھ رہتے ہیں یہ ہندوستان کی خوبصورتی ہے باہر جائیے تو آپ کی پہچان یہی ہے لوگ تاز مطلب جس کو کہتے ہیں حیران ہو جاتے ہیں آسچر چکت رہتے ہیں کہ کیسے اتنے سارے لوگ ایک ساتھ مل کر رہ سکتے ہیں اب ایک پارٹی ہے بھارتی جنتہ پارٹی جو آپ کی اسی خوبصورتی کو مٹانے پہ لگی ہوئی ہے دن رات تو کہیں نہ کہیں وہ بھارت کی پہچان کو ختم کرنے کی جو کوسس کر رہے ہیں اس کے خلاب تو سب کو مل جل کے لڑنا پڑے گا آپ بہت ہی اچھے گائک بھی ہیں کم سے کم جوز بڑھ دیتے ہیں یوں آؤ میں کچھ چند لائن ہیں جو آپ کو آج من میں ہو موسیقی بہت شکریہ سنجیبیا آپ نے چناوی دوڑ بھاگ کے بیچ میں جب چاروں طرف پرچار کا ماحول ہے آپ نے ہمیں ٹائم دیا سردی کی ایک صبح میں آپ کا سواگت ہے دھنیواد اور میں کئی دنوں سے آپ کے کرکم دیکھ رہا تھا پارٹی کے لگلگ ساتھیوں کے ساتھ آندولن کے لگلگ ساتھیوں کے ساتھ تو مجھے بھی لگا کہ سمیں نکال کے آپ سے باتچیت کرنی چاہیے بڑے اچھے طریقے سے آپ نے پرانی تمام ان یادوں کو تاجہ کیا جو سب کے لئے جاننا جروری ہے اس کا ہماری کوشش یہ ہی ہے کہ کارکرتاؤں تک پارٹی کے کیٹل تک اور جو نوجوان اب آم آدمی پارٹی کو دیش کے بہوششے کی ایک امید کی طرح دیکھ لیں ان تک آپ سب کا سنگھرش آپ سب کا جیون اور آپ سب کی سہجتہ جس طریقے سے آپ اپنا جیون جیتے ہیں ہم لوگوں نے قریب سے دیکھا لیکن سب کو یہ موقع نہیں ملتا ان سب تک یہ میسیج پہنچے کہ کیسے آم آدمی پارٹی کا ہر وقتی ہر کارکرتا اپنے آپ میں کی مثال ہے نیچی طریق سے ایک بہت جمینی آندولن سے شروعات ہوئی اور یہاں تک کا سفر ہم لوگوں نے تین کیا ہے اور اس میں بہت بڑا یوگدان لوگوں کا رہا ہے تو کیسے یہ پورا سفر تین ہوا یہ جاننا ایک اچھا اور سکھد انبھو سب کے لیے ہوگا آپ کی سمجھ سیوہ کی آترا کہاں سے شروع ہوئی ہویا میں تو اگر آپ بات کریں تو پڑھائی کے بعد نائنٹی فور سے میں نے اپنے شہر سلطانپور میں ایک آجاز سماس سیوہ سمیتی کے نام سے ہم لوگوں نے سنستہ بنائی اور اس کے جریعے بلڈ ڈونیشن کیمپ لگانا گرمیوں میں نیسلک پیاؤ چلانا تھنڈیوں میں رجائی کا وطرن کمبل کا وطرن کرنا علاؤ جلانا اسپتال میں جو مریج آتے تھے ان کی سیوہ کرنا تو چورانبے سے اس سنستہ کے مادہم سے میں نے اپنا کام شروع کیا اپنے ساماجک جیون کی یاترہ شروع کی اور اس میں پھر جو بھارت کے شہید ہیں سہید آجم بھگست سنگھ سہید چند سے خراجاد نیتا جی سباس چند بوس شہید خودی رام بوس ان کی یاد میں الگ الگ طریقے کے آئیوجن کرتے تھے ہم لوگ گوستیاں کرتے تھے یا کچھ جنہیت کا کاریہ ان کی یاد میں کرتے تھے تو یاترہ شروع ہوئی وہاں سے اس کے پہلے پڑھائی لکھائی کے دوران جرور تھوڑا بہت پریاس کرتے رہے لیکن صحیح سے اگر آپ پوچھیں گے تو نائنٹی فور سے جب پڑھائی کمپلیٹ ہو گئی اور اس کے بعد پھر ساماجک جیون شروع ہوئی بہت کم لوگوں کو پتائے کہ آپ پیشے سے انجینئر ہیں ہاں لیکن اس کا تو کوئی کام کیا نہیں نوکری کی نہیں تو اس لیے وہ زیادہ پتہ نہیں کسی کو اور اڑیسہ میں میں نے پڑھائی کی مائننگ انجیننگ میں وہاں سے ڈیپلومہ کیا بہت سارے ساتھ ہی وہاں کے بھی آج بھی کنیکٹ ہیم سے اور اس میں یہ تھا باہر سے جا کے یوپی سے جا کے اڑیسہ میں رہنا پڑھنا اور اس کے بعد پھر نوکری میں جانا تو یہ ایک الگ طرح کی جندگی تھی جس میں مجھے لگا کہ ساید اندر سے وہ سیٹسفیکشن نہیں مل رہا ہے اندر سے وہ سنتسٹی نہیں مل رہی ہے جو میں کرنا چاہ رہا تھا تو اس لیے پھر اس راستے پہ آ گیا تو انیس سو چورانوے سے یہ اپنے آترہ شروع کی قریب پچیس سال تو پورے ہو چکے ہیں ہاں پچیس سال ہو چکے ہیں کیسا رہا سفر کھٹا میٹھا آنبھو رہا جیون کا لیکن میں یہ جرور کہہ سکتا ہوں کہ کبھی اس بات کا افسوس نہیں ہوا کہ اپنی جندگی کا سمیں میں نے برباد کیا یا اس کی کوئی سارتھکتہ نہیں رہی جیون ایسے ہی چلا گیا یہ محسوس نہیں ہوتا اور اس کا سب سے بڑا قارن یہ ہے کہ الگ الگ آندولوں سے جڑ کے ساماجی کاریوں سے جڑ کے اتنا سارا کام کرنے کا موقع ملا اتنا سارا لوگوں کے ساتھ جڑنے کا موقع ملا وہ ایک بڑا اچھا نورہ جیون کا اور وہ ایک سنتستی اندر سے رہتی ہے کہ ساید ایک بھی دن جندگی کا ایسا نہیں جاتا جس میں ہم لوگ ساروینی کاموں میں حصہ نہ لیں یا لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا جڑنا نہ ہو مطلب اگر کبھی ہبتے بھر کسی بیماری کی وجہ سے بھی ایسا نکل جاتا ہے کہ کار کرتاؤں سے ملاقات نہ ہو لوگوں سے ملاقات نہ ہو تو جیسا لگتا ہے کہ نیرستہ آگئی ہے تو یہ اچھا راکل ملا کے یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہاں تک کہ اپنے سفر سے سنتست ہوں پریوار میں کون کون ہے ماتا جی ہیں پتا جی ہیں دو بہنیں ہیں ایک چھوٹا بھائی ہے پتنی دو بچے یہ پورا پریوار ہے آپ کے بھائی میں نے سنا ہے وہ کیلیفورنیا میں ہے ہاں بھائی ہمارے کیلیفورنیا میں ہے یو ایس میں وہ ایک کمپنی میں ہے مایکروسوفٹ میں ہے وہ اور ان کی وائیف جو ہے وہ وہاں سائنٹسٹ ہیں تو دونوں اچھی نوکری کر رہے ہیں ان کے بھی دو بچے ہیں آپ کے دونوں پیرنٹس ٹیچر رہے ہیں سرکاری سکول میں جی پتا جی ہمارے انٹر کالیج میں رہے ہیں اور مدر ہماری جونئر ہائی سکول میں رہے ہیں دونوں ریٹائر ہو چکے ہیں اور ان کا آشیر باد ابھی بھی میرے اوپر ہے تو سلطانپور آپ کا کتنے سمیمیں چکر لگتا ہے سلطانپور جانا ہوتا رہتا ہے اب تو خیر جب سے اربین جی نے یو پی کی جمعہ داری دی ہے تب سے لگتار جانا ہوتا ہے لیکن لخنو آس پاس کہیں بھی گیا تو کوسس کرتا ہوں کہ گھر چلا جاؤں تو تو جانا ہوتا رہتا ہے ہاں یہ جرور ہے کہ اندولن کے دوران اور جب انہا جی کا اندولن چل رہا تھا اس کے بعد جب پارٹی بنی تو ایک سمیں ایسے آیا ہے کہ نو دس مہینے تک میں گھر نہیں جا پایا تھا تو لگتار یہ دور تھا وہ جب پارٹی اس وقت بن رہی تھی بارہ سے تیرہ کے دوران تو اس سمیں نو دس مہینے تک گھر نہیں جا پایا تھا لگتار یہاں پارٹی کے کام میں لگا ہوا تھا لیکن ابھی فیلحال ایسے موقع لگتا رہتا ہے تو گھر جانے کا موقع لگتا ہے اس درمیان آپ کی فیملی ایزن بھابی کہاں تھی دونوں بچے کہاں تھے بھابی بچے گھر پہ ہی تھے گاؤں میں سلطانپور میں اچھا آپ اکیلے ہا رہتا تھے جی میں اکیلے ہی رہتا تھا منیز جی کا ایک گھر تھا اور کمار بھائی کا گھر تھا اربین جی کا گھر تھا تو ملا کے رہتا تھا کبھی کسی کے ہاں کبھی کسی کے ہاں پھر رادے سیام جی ہمارے ایک ساتھی تھے کارکرتہ وکاسپوری میں تو ان کے گھر لمبے سمیں تک رہا اور وہاں پہ پھر وہاں کافی کار کرتا وہاں بھی آ جاتے تھے جھٹتے تھے تو ان کے ہاں رہ کے کارپارٹی کا کام کیا پھر وہاں سے جب ہنمان مندر والا دفتر بنا کناٹ پلیس میں تو چونکہ بہت زیادہ کام تھا اس وقت ورکلوڈ زیادہ تھا تو اسی میں ایک کمرہ تھا آفیس میں ہی اوپر اسی کمرے میں میں رہتا تھا نیچے دینیز باگلہ جی رہتے تھے تو دونوں لوگ اسی آفیس میں ہی رہتے تھے اور کئی بار ایسا ہوتا تھا کی اس ٹائم میں بکاس یوگی بھی ساتھ میں رہتا تھے جو ابھی میڈیا کا کام دیکھتے ہیں تو کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ رات میں دو بجے تک ہم لوگ کام کر رہے ہیں پھر صبح پانچ چھے بجے ہی لوگ آ جاتے تھے سات بجے تو پھر ٹھیک سے مطلب ریس بھی نہیں مل پاتا تھا اور جب تیرہ کا چناؤ ہم لوگ جیتے تو مجھے یاد ہے کہ اس وقت تو حالت یہ تھی کہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا نیچے اور پھر وہاں میں سیفٹ ہوا اس میں دن بھر مطلب صبح سے شام ہو جاتی تھی بیس بیس لوگ پچیس پچیس لوگ ملنے آ رہے ہیں ان سے بات چیت ہو رہی ہے اس کے بعد آرون جی کے استیفے کے بعد تین ہوا کہ چودہ کا الیکشن لڑنا ہے تو اس میں سارے لوگ مطلب بہت ہی زیادہ بھیڑ اس سمیں ہوتی تھی آفیس میں بہت زیادہ ورک لوڈ ہوتا تھا مجاہد ہے آپ کا جہاں کمرہ بھی تھا اوپر اس کے باہر کچن تھی کیونکی تو وہاں کھانا ہوانا کھانے کے لیے ہاں کھانا ہوانا کھانے کے لیے لوگ جمع ہوتے رہتے تھے ہاں ہوتے رہتے تھے کارے گرتا لوگ سے تو کئی بار ایک بار تو یہ جگدیب جو ہمارے ویدھائک تھے اور چیف ویپ تھے تو وہ رات میں مجھ سے قریب ایک بجے کے آس پاس ملنے آئے تو اس وقت تک میں کہیں باہر نکلا ہوا تھا کچھ کام سے پھر لوٹ کے آیا تو ٹھنڈ کا مہینہ تھا روٹیاں وٹیاں سوک گئی تھی بلکل کھانا کیونکہ انتجار کر کے وہ لوگ چلے جاتے تھے بنسل جی وغیرہ تو میں نے کہا بھوک لگی میں کھانا کھالوں تو اس نے دیکھا تو بڑا بھاوک ہو گیا کہنے لگا کہ بھائی اس پرستیتی میں آپ رہ رہے ہیں یہ تو ٹھیک نہیں ہے آپ کو تو کھانا ٹھیک سے ٹائم سے کھانا چاہیے لیکن جب آپ کے پاس دھن ہوتی ہے ایک ادیس سے ہوتا ہے تو پھر یہ ساری چیزیں بھول جاتا ہے ادمی پھر اسی میں جھوٹا رہتا ہے کتنا سنگارش پڑھیں سلطانپور کی زندگی کو ذکر کریں گے کیونکہ ایک لمبا سمیہ اپنے وہاں گزارا ہے اور وہ سماجی کارے کرتا کہ جیون نے آپ کو آج کے سنجے سنگھ جن کو ہم راجہ صفحہ سانسد اور آم آمی پارٹی کے ورش نیتہ کی طرح جانتے ہیں اسی نے وہ کائے کلپ کیا ہوگا ایسا میں مانتا ہوں ہاں نہیں مجھے لگتا ہے کہ آدمی تب دیکھتا ہے جب اب راجہ صفحہ کے سانسد ہو گئے یا انہ جی کے آندولن میں جب جڑے اس کے بعد بہت سارے لوگ جان پہ لیکن اس کے پہلے کی یاترہ کافی لمبی یاترہ ہے اگر آپ دیکھیں گے تو میں نے سولہ سال تک ریڑی پٹری کے لوگوں کے لئے کام کیا اس کے ساتھ ساتھ جیسے ساماجک سنسدہ کی بات پہنے کی آج آج سما سیوہ سمیتی بنا کے لوگوں کی سیوہ کا کام تو یہ بھی ایک لمبی یاترہ رہی آج بھی وہ سنسدہ ہے اور اس سنسدہ کے مادیم سے وہ سارے کاریاں جو میں کرتا رہا پہلے سے ہمارے باقی ساتھی اس کو اچھے ڈھنگ سے سنچالت کر رہے ہیں تو وہ بھی چل رہا ہے اور یہ ضرور ہے کہ اس یاترہ کے دوران بہت چمینی سنگرز کرنا پڑتا تھا یعنی کہ روج لڑنا پڑتا تھا پرساسن کے ساتھ کیونکہ جس ورک کے لئے میں کام کر رہا تھا ریڑی پٹری کے لوگوں کے لئے ان کی دکانیں روج اجاری جاتی تھیں ان سے پیسے کی ہوتے تھے ان کے گھر میں لوگ بیمار ہوتے تھے تو ان کے پاس علاج کے پیسے نہیں ہوتے تھے تو ان کا جو چوبیس گھنٹے کا ان کا جیون بہت سنگرز کا تھا تو اس لئے ان کے ساتھ جڑ کے جب کام کیا تو ایک دم جمینی کام کرنے کا موقع ان لوگوں کے ساتھ لگا اور وہ ایک انبھو ہے جو آج تک کام آتا ہے اور کبھی بھی اندر سے کوئی ایریٹیشن نہیں ہوتا کتنے بھی ساتھی آ جائیں کتنے بھی لوگ آ جائیں یہ انوہ اس وقت کا ہے جو کار کرتاؤں سے ملنا ہو لوگوں سے ملنا ہو ان کی سمسیاؤں کو ڈیل کرنا ہو یا سنگھرز کرنا ہو تو وہ پرینہ کہیں نہ کہیں اس یاترہ سے ملی اس دوران جس طرح سے روج لڑنا پڑتا تھا پرساسن سے سنگھرز کرنا پڑتا تھا اب ایک مہینہ جیل میں بھی رہنا ہو سمیں کئی بار جیل کی آترہ ہوئی ایک بار میدھا جی کا بھی ایک سنگھرز تھا این اے پی ایم نیشنل ایلائنس فر پیپلز مومنٹ تو میدھا پاٹکر جی کے ساتھ سندی پانڈے جی کام کرتے تھے سندی پانڈے جی اور وہ لوگ ساتھ میں ہی کام کرتے تھے جن کو میکس سے سے ایوارڈ ملا تھا اور اس این اے پی ایم میں میں بھی کام کرتا تھا ان کے ساتھ تو ایک کوکا کولا کا اندولن ہوا اس میں لاتھیاں چلی تھی جیل گیا ریڈی پٹری والوں کے اندولن میں کئی بار جیل گیا تو جیل کی آترہیں ہوئیں اور میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ راجنیتی میں ہیں سابنیک جیون میں ہیں لوگوں کے لیے سنگھرز کرتے ہیں تو جیل اور مقدمہ سرکار کا یہ دو ایسا ہتھیار ہے جس کو برداست کرنے کے لیے جس کا سامنا کرنے کے لیے ہم لوگوں کو اندر سے تیار رہنا چاہیے ابھی جیسے پچھلے ایک ڈیڑھ سال میں یو پی کے اندر کام کیا اکیس مقدمے بابا جی نے کر دی ہے میرے اوپر ڈیڑھ سال میں اکیس مقدمے اکیس مقدمے راست درو کا مقدمہ لگا دیا اور تمام دھارہوں میں مقدمے لگایا تو ستہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں جب ستہ کے اندر اہنکار آتا ہے تو وہ اسی طرح کے کام کرتے ہیں آپ کی آپ کے لڑائی کو کچلنے کا آپ کے سنگھرس کو کچلنے کا لوگوں کے عدھکاروں کو مارنے کا تو دو اگر آپ سادنی جیون میں ہیں اور جنتہ کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں لوگوں کے لیے لڑنا چاہتے ہیں کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ان دو چیزوں کے لیے تو آپ کو تیار رہنا پڑے گا مانسک روپ سے ساریریک روپ سے ساماجی کروپ سے ہر طریقے سے جیل اور مقدمے یہ میں نے بھی خوب دیکھا تمام لوگوں نے ڈیفیمیشن کے کیس کیے ان کے منطری نے ڈیفیمیشن کا کیس کیا ان کے عدھکاریوں نے ڈیفیمیشن کا کیس کیا ایک کا امبانیوں نے بھی کیس کیا امبانی نے پانچہ جار کرون کا آنی لمبانی نے کیس کیا تھا ڈیفیمیشن کا پھر کتنی کیا ہوا اس کا مجھے نہیں معلوم بکرم مجیدھیا نے ڈیفیمیشن کا کیس پنجاب میں کیا دو دو جگہوں پہ تو ٹھیک ہے مطلب جتنا آپ پہ مقدمہ ہو کاروائی ہو اتنی اور اندر سے تھاقت آتی ہے بہت مشکل صور ہے لیکن جب آپ اسپتالوں میں سیوہ کر رہے ہوتے تھے لوگوں کی بہت سارے ایسے قصے واقعہ میں نے سنے ہیں آپ کے ساتھ رہنے والے ساتھیوں کے مو سے ایک واقعہ مجھے جسو بھائی کر کے کوئی ایک بیمار پیشنٹ ہے جن کے آپ کیئر ٹکر رہے ہیں بہت لمبے سمیں تک لمبے سمیں تک وہ جیسے اسپتال میں تو ہم لوگ کام کرتے ہی تھے لیکن کچھ جیون میں ایسی گھٹنائیں ہیں جس کو آپ کبھی مرتے دم تک نہیں بھول سکتے تو ویسے ہی ایک لڑکا تھا جسو اور ہم لوگ خاص طور سے ان مریجوں کی سیوہ میں لگتے تھے جو لاوارس کے روپ میں آتے تھے اسپتال میں اور ان کی کوئی کیئر کرنے والا نہیں ہوتا تھا یا ان کے گھر کے لوگ نہیں ہوتے تھے تو ایسے ہی ایک ایکسیڈنٹ کا کیس آیا جسو نام کے لڑکے کا اور ہاسپیٹل والوں کو بھی پتا تھا ڈاکٹر اے پی مصرا صاحب تھے اس وقت ایمرجنسی کے انچارز تھے یا دوسرے جو ڈاکٹرز ہوتے تھے ان کو پتا ہوتا تھا کہ لاوارس مریجوں کی سیوہ یہ لوگ کرتے ہیں تو وہ انفارم بھی کر دیتے تھے تو ہم لوگوں کو جانکاری ملی کہ ایسا ایک ایکسیڈنٹ کا کیس آیا ہے تو جب وہاں پر ہم لوگ گئے اور ہمارے ایک اور وہاں بہت بڑے سماس سیوی ہیں کرتار کے سویادو جی ہم لوگ وہاں پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ وہ لڑکا بہت بری طریقے سے اس کا پیر جو ہے وہ جخمی تھا اور پیر جو ہے وہ کاٹنے کی ستھی تھی اس کے پیر کو کاٹا جائے گا ایسی حالت میں تھا اور ہم لوگ یہ چاہتے تھے کہ اس سے اس کے گھر کا پتہ پوچھ لیا جائے اور اس کے ماں باپ کو سوچنا دے دی جائے تو عجیب بات یہ ہوئی کہ جب اس کی کنڈیشن تھوڑا سٹیبل ہوا اور جب ہم لوگوں نے پوچھا اس سے کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہو کیسے یہ ایکسیڈنٹ ہوا تو پھر وہ کچھ بتا پانے میں اسمرت تھا بلکل وہ کچھ بتا ہی نہیں پا رہا تھا تو پھر ڈاکٹروں نے چیک کیا اور پھر یہ کہا کہ یہ مانسک روپ سے وچھپت ہے یعنی کی اس کو کچھ کیا بولتا تھا کیا کہتا تھا وہ کچھ یاد نہیں رہتا تھا وہ ایک مانسک روپ سے وچھپت لڑکا تھا اور اب اس کی مطلب بولی اتنی میٹھی تھی اتنے پیار سے بولتا تھا ہمارے آودھی کے بھانسہ میں بھائیہ بھائیہ کہ کے کہ وہ بڑا مطلب جیسے اس سے اپنے بچے کی طرح لگا ہو گیا اور ہم لوگوں نے پھر یہ تھان لیا کہ یاد اس کا پیر نہیں کٹنے دینا ہے کسی بھی طریقے سے تو ڈاکٹروں نے کہا کہ بھائی یہ تو کسی بھی حالت میں ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے اور ویسے بھی یہ لاوارس کی سرینی میں اسپطال میں ایڈمیٹ ہے تو اس کی اتنی سیوا بھی کوئی نہیں کر پائے گا تو ہم نے کہا ڈاکٹر صاحب ہم لوگ کریں گے آپ چنتہ مت کیجئے لیکن اس کا پیر نہیں کٹنا چاہیے تو پھر ڈاکٹروں نے کوشش کی پہلے تو اس کا کافی دنوں تک ہم لوگ ڈریسنگ کرتے رہے کیڑے پڑھ جاتے تھے بری طریقے سے اس کا پیر جکمی تھا تو کرتے رہے کرتے رہے لیکن اس سے ٹھیک نہیں ہوا اور انفیکشن جب بڑھنے لگا تو ڈاکٹر نے کہا کہ نہیں اب اس کا پیر کٹنا ہی پڑے گا اور مجھے یاد ہے آج بھی وہ دن آپریسن تھیٹر میں اس کو لے کہ ہم لوگ گئے ہم تھے کرتار کے سیادو جی تھے اور وہاں پہ ایک گپتا جی تھے ڈاکٹر جو انیستیسیا کے ڈاکٹر تھے ایک سرجن تھے تو وہ لوگ تھے اور ایک دم وہ بیٹ پہ لٹا دیا گیا اور اس کا یہ پیر کٹنے والا تھا تو میں نے ایک بار پھر پوچھا میں نے کہا کہ کوئی چانس ہے سر اس کے پیر کو بچنے کا تو بولے بھائی اگر آپ لوگ رسک لے سکتے ہو تو لے لو اس کی ڈریسنگ وغیرہ بہت کنٹینیو اچھے ڈھنگ سے کرنی پڑے گی یہ دوائیں لگیں گی یہ مہنگی دوائیں ہیں ایسے ہیں ویسے ہیں یہ انٹی بائیٹک ہے اس کے لئے پیسے کہاں سے آئیں گے بچے مطلب اس کا پیر تو کٹنا پڑے گا آج کرا لو آپریشن چاہے دس دن بعد کرا لینا تو وہاں آپریشن کے ٹیبل پہ ہم لوگوں نے کہا کہ نہیں ایک بار اور چانس لیتے ہیں اس کو لے کے اور اس ور کی کرپہ سے پھر وہ ڈیڑھ دو مہینے کنٹینیو ٹریٹمنٹ کے بعد وہ بچہ ٹھیک ہو گیا مطلب ٹھیک یہ ہوا کہ اس کا پیر بچ گیا اب پیر نہیں کٹا لیکن پھر بھی اب وہ گھر تو جا نہیں سکتا تھا تو ہاسپیٹل میں بڑا ریکویسٹ کر کے ہم لوگوں نے کہا پھر وہ ڈاکٹر کہنے لگے کہ بھئی اب اس کو یہ تو ٹھیک ہو گیا اب اس کو یہاں سے لے کے جائیے تو اب اس کو کہاں لے کے جائیں یہ ایک سمسیا تھی تو اب اس سمیے کی گھٹنا بھی مجھے یاد ہے کہ اس کے علاج میں جب پیسے کی کمی ہو رہی تھی تو میرے پاس پیسے تھے نہیں تو ایک دن رات میں میں بہت زیادہ پریشان تھا تو پتنی نے میری کہا کہ کیا بات ہے کیا تکلیف ہے تو میں نے بتایا کہ ایسے ہی قریب چار پانچ ہزار روپے کی دوائیں لینی ہیں جو کی ہے نہیں اپنے پاس اور آج میں اگر اس کو یاد کرتا ہوں تو پھر اس سمیے وائف نے کہا کہ ہمارے پاس ایک کڑا ہے سونے کا شادی میں جو ملا تھا تو اس کو بیچنے کے لیے بھی ہم لوگ تیار ہو گئے تھے لیکن پھر ساتھیوں نے چند آمدہ کیا ٹھیک ہو گیا وہ اور ایسے ایسے کر کے وہ قریب ڈیڑھ سال اس کی سیوہ ہم لوگ کرتے رہے ہیں اس کو جب بھی لیٹین باتھروم جانا ہوتا تھا وہ نہلانا دھولانا اور ایک بچے کی طریقے سے اس کو پالا اور اس کے بعد پھر ڈیڑھ دو سال کے بعد اور اس کے کام مطلب پھر وہ ایک فیمس بچہ ہو گیا تھا جسو کی بھائی اس کے لیے ساری یہ لوگ جو ہے کتنے مطلب پھر چکے میرے کیال سے رہا ہوگا پندرہ چودہ پندرہ سال تو اس کے بعد پھر ڈیڑھ دو سال کے بعد ایک دن اچانک میں نے کہا کہ چلو وہ ایک نام لیتا تھا بدلہ پور بدلہ پور ایسے کرتا رہتا تھا اور کچھ اپنے پیتا کا بھی نام ٹوٹا فوٹا لیتا تھا تو بدلہ پور ہمارے یہاں سے ساٹھ کلومیٹر دور ہے تو اس کو ہم لوگوں نے اپنے موٹر سائیکل پہ بٹھالا ہم اور ہمارے دوست تھے اسوک سنگ جی اور اس کو لے کے گئے اور جانے کے بعد وہاں پہ ایک پیٹرول پم تھا وہاں پہ کھڑے ہوکے ہم لوگ موٹر سائیکل میں تیل بھروانے لگے اسی سمیہ میں جو تیل بھرنے والے تھا اس نے پہچان لیا بولا رہے یہ تو ان کا لڑکا ہے دین آنات یا ایسی کچھ نام تھا ان کے پیتا کا تو ہم لوگوں کو تو ایسا لگا کہ سورگ میں آگئے مطلب اتنی خوشی ہوئی تو ہم نے کہا بھائی آپ ان کو پہچان نے بولا ہاں یہ تو دو سال پہلے گائب ہو گیا تھا تو میں نے کہا یہ گائب ہو کے سلطانپور کے اسپطال میں تھا اس کا علاج بغیرہ ہو گیا تو اس نے کہا کہ نہیں یہی پاس میں گاؤں ہے تو ہم نے کہا بھائی اتنے کرپا کرو کہ اپنی سائیکل لے لو اور وہاں تک پہنچا دو تو وہ سائیکل سے آ گیا گیا جو پیٹرول بڑنے والا تھا اور ہم لوگ موٹر سائیکل سے اس کے پیچھے پیچھے پہنچے جب گاؤں میں پہنچے تو پورا گاؤں اکٹھا ہو گیا اور خوسی کی لہر پورے گاؤں میں کہ ارے باپ رے باپ یہ تو آ گیا اور ماں باپ بھی سوچ چکے تھے کہ بچہ تو ہمارا مر گیا دنیا چھوڑ کے چلا گیا ایسے ان کے ہاں ایسے ہی ماحول تھا کیونکہ دو سال تک کوئی کسی کا بچہ گائب رہے تو وہ کیا اور امید کرے گا تو وہ لوگ خیر بڑا دھنیواد دیئے اور بڑی چھوٹی سی ایک بستی تھی انسوچی جاتی کے لوگ ادھر رہتے تھے اس بستی میں وہ رہنے والا بچہ تھا اور وہی کا بچہ تھا تو ان لوگوں نے بڑے آرام سے ہم لوگوں کو خاٹ وارڈ دی پانیوں نہیں پلایا دھنیواد دیا پھر میں نے ان کو کہا کہ بھئی یہ ڈاکٹر ہیں اسم برما جی اب ان کا ٹریٹمنٹ چلے گا اور آپ ان کو سلطان پر لے کے آتے رہنا برابر ہم اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ کنٹینیو رکھیں گے ہم چاہتے ہیں کہ یہ اور بہتر ہو جائے ٹھیک ہو جائے اور اور اس دن جیون میں پہلی بار احساس ہوا کہ جب آپ کسی کے بھی ساتھ بھلے ہی اس کے سوچنے سمجھنے کی شکتی بھی نہ ہو اگر آپ پیار سے جڑ کے سیوہ کرتے ہیں کام کرتے ہیں تو وہ آپ سے ایک الگ طرح کا لگاؤ لگتا ہے اس کے ماں باپ اس کو مل گئے اس کا گاہ اس کو مل گیا اس کا پریوار اس کو مل گیا لیکن جب میں اپنی موٹر سائیکل لے کے آگے چلنے لگا تو وہ پیچھے سے میری موٹر سائیکل پکڑ کے اور بری طریقے سے رویا اور میں بھی رویا اس کے ساتھ اور مطلب آج بھی میں وہ درشت بھول نہیں پاتا کتنا ورشہ پرانی بات ہو گیا جرور ہو گیا قریب بیس سال تو جرور ہو گیا کتنا لمبا سفر ہے ہاں بیس سال جرور ہو گیا اور اور پھر وہ وہاں سے بڑے بھاری من سے اس کو چھوڑ کے آئے تو ایسے ہی رہا ہے آئیے بیٹھئے کیونکہ آپ یوپی میں اتر پردیش بھر میں پہنچ رہے ہیں لوگوں کی سیوہ کرنے کے لیے لوگوں کے ساتھ سمواد کرنے کے لیے تو آج ہم نے یہ لوکیشن اتر پردیش میں ہی چنی کیونکہ آپ کے وقتیتر کے ساتھ گاؤں دیہار جاتا ہے ہاں نہیں اچھا ہے بڑیاں جگہیں اچھی جگہیں چنیے آپ نے جب آپ سماج کی کارے کرتا کی روپ میں کام کیا گرتے تھے اس سمیں کبھی من میں تھا راجنیتی میں جانا یا راجنیتی لوگوں کو فولو کیا گرتے تھے اس سمیں کبھی نہیں بلکہ آپ سے صحیح بتاؤں تو من میں یہ تھا کہ راجنیتی سب سے خراب چیج ہے اور اسی لئے آج جب لوگ راجنیتی کو گالیاں دیتے ہیں تو مجھے وہ دن یاد آتا ہے کہ بھئی راجنیتی جو ہے وہ بلکل نہیں کرنی ہے ایسی میری بھی سوچ تھی ایسی میری بھی دارنا تھی کہ بھئی سب کچھ جو ہے وہ سماس سیوہ کے جریعے اور اس طرح سے ہم لوگ اس کو ٹھیک کریں گے لیکن پھر دھیرے دھیرے یہ سمجھ میں آنے لگا کہ ہم لوگ جاتے ہیں ہاسپیٹل میں جھاڑو بھی لگاتے ہیں لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں لیکن جو وہاں کی بیوستہ ہے جو سسٹم ہے جو وہاں کے ڈاکٹر ہیں یا جو جو وہاں کے سٹاف ہیں یا جو جتنا فنڈ وہاں پہ آتا ہے ایک بار کا قصہ میں بتاؤں کہ پہلی شروعات یہاں سے ہوئی آندولن میں جانے کی کی لاوارس لوگوں کو بی آئی پی پیسنٹ کے طور پہ سرکاری نیموں کے حساب سے ٹریٹ کیا جاتا ہے اور اس میں ان کے لئے اترکت فنڈ ہوتا ہے پیسہ ہوتا ہے کھانے کا دودھ کا مریجوں کے لئے ہوتا ہے اب وہ پیسے میں بھی ہرہ فیری ہو رہی تھی تو جو پہلا آندولن میں نے اپنے لائف کا سروع کیا سنستہ بنا کے وہ ایک چھوٹی سی یہی بات تھی کہ بھئی آپ اگر وہ پیسہ لاوارس مریجوں کے دودھ اور کھانے کے لئے آ رہا ہے تو اس کا صحیح استعمال کیجئے ایسا نہیں بہت سارے ڈاکٹرز بہت سارے سٹاف ہمارے جلے کے اسپتال کے بہت اچھے تھے وہ مطلب اپنے اپنے ڈیوٹی آور سے بھی زیادہ کام کرتے تھے لیکن کچھ لوگ تھے جو اس سسٹم کو خراب کر رہے تھے اور پھر یہ دیرے دیرے کر کے ایسا ہوا جو سب سے بڑی گھٹنا ہوئی وہ ایک ہم نے سہید اعجم بھگت سنگھ کی جہنتی پہ گوستھی کا کارکرم رکھا تو اس میں مجھے ہمارے ایک دوست ہے انوپ سنڈا جی انہوں نے سرجسٹ کیا کہ آپ رگو تھاکر جی کو بلائیے کیونکہ آپ کی دھارنا راجنیتی کے بارے میں بہت خراب ہے اور ان سے آپ ملیں گے تو تھوڑا اس سے آپ کی دھارنا بدلے گی تو ہم نے ان لوگوں کے مادیم سے سمپر کیا رگو تھاکر جی سے رگو تھاکر جی جنتہ پارٹی میں کسہ بھاو تھاکر جی کے ساتھ مہا سچیو رہے مدد پردیس کے امرجنسی کے دوران جیل میں رہے دو سال اس کے پہلے وہ جار صاحب کے ریل آندولن میں جیل میں رہے اور سماجوادی پارٹی میں وہ راستی مہا سچیو رہے چنسکر جی کے ساتھ راستی مہا سچیو بی پی سنگ جی جب دیس کے پردار منتری تھے اس میں جنتہ دل کے راستی مہا سچیو رہے تو بڑے بڑے پدھوں پہ تھے اس کے بعد انہوں نے کہا تو میں نے سمپرک کیا کارکرم تہہ ہو گیا تو کارکرم جب تہہ ہو گیا تو صبح صبح میں ان کو ٹرین پہ لینے کے لیے پہنچا تو عام طور پر جو نیتاؤں کے بارے میں دھارنا رہتی ہے میں ایسی ڈبے کے سامنے کھڑا ہو کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ انتجار کر رہا تھا ٹرین آئی ٹرین رکی ٹرین چلی گئی اور رگو جی نہیں آئے تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا میں نے کہا بھئی دیکھو نیتاؤں کے بارے میں یہی جو میں سوچتا ہوں وہی صحیح ثابت ہوا دیکھو آئے نہیں وہ کارکرم میں سمجھ دیکھے تو پھر کسی نے کہا کہ نہیں دیکھو وہ کوئی ایک بکتی آتو نہیں لگ رہا ہے انہی کی طریقے سے تو میں نے دیکھا کہ بھئی ایک سامان نے سی چپل پہنے ہوئے کرتا بلکل سکڑا سا اور گاندھی والا جھولا لیے ہوئے ایک وقتی آ رہا تو میں پہنچا میں نے ان کا پیرویش ہوا اور پھر وہ آئے اور انہوں نے سہید اعجم بھگت سنگھ کے بارے میں بہت اچھا بولا اس کارکرم میں اور پھر شام کو ہماری ان کی کری تین گھنٹے تک بہن سوئی لمبی بہن سوئی میں راجنیتی کیسے بری ہے یہ بتانے کی کوسس کر رہا تھا اور وہ راجنیتی ہی آپ کی جندگی کی سارا کچھ ساری بیوستہ کو تین کرتی ہے یہ سمجھانے کی کوسس وہ کر رہے تھے اور انہوں نے سمجھائے کہ بھئی آپ کی روٹی کا دام راجنیتی تین کرتی ہے مہنگائی کیسی ہوگی مہنگائی ہوگی یا نہیں ہوگی یہ راجنیتی تین کرتی ہے سکھا اچھی ہوگی نہیں ہوگی راجنیتی تین کرتی ہے سواست اچھی ہوگا اچھا ہوگا نہیں ہوگا یا تو پھر ڈیموکرائٹک سسٹم اس دیس کے اندر ختم ہو جائے لوگتن تو نہ رہے چناؤ نہ رہے پولیٹیکل پارٹیز نہ رہے راجسہ ہی رہے اور اگر لوگسہ ہی ہے اور چناؤ کی پرکریہ سے کوئی سرکار چنی جانی ہے تو جب تک وہ سرکار اچھی نہیں ہوگی تب تک آپ جنتہ کے لئے اچھے کام نہیں کر سکتے ہیں ایک سڑی گلی بیوستہ میں آپ کو جینے کے لئے مجبور رہنا پڑے گا اور جیسی آپ سماس سیوا کا کام کر رہے ہیں اس کو کرتے رہیے یہ بھی جروری ہے لیکن یہ لمبے سمیہ تک یہ چیزیں نہیں چلتی ہیں اور مجھے یاد ہے ڈاکٹر لوہیا کو انہوں نے کوٹ کیا تھا کہ دھرم ایک دیر کالک راج نیتی کو ڈیفائن کیا لوہیا جی کو ڈیفائن کیا اور لوہیا جی لوہیا وادی ہیں کھل ملا کر وہ سماج وادی ہیں لوہیا وادی ہیں تو انہوں نے کافی کچھ ڈاکٹر لوہیا کے بارے میں بتایا اور یہ بتایا کہ کس طرح سے انہوں نے جیون بھر سماج کے ونچت پچھڑے سوست لوگوں کی لڑائی لڑی جبکہ وہ خود سورنڈ تھے تو ایک وہاں سے اس بات کی بھی پریڑا ملی کہ سماج میں جو ونچت لوگ ہیں جو ان کو ان کے عدیقاروں سے ونچت رکھا گیا ہے یا جو کئی بار لوگ کہتے ہیں کہ صاحب آرکھن نہیں ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے اس کو انہوں نے بڑے اچھے ڈنگ سے ڈیفائن کیا کہ بھئی آخر کیوں جروری ہے سماج میں جو ورسوں سے سیکھڑوں ورس سے پچھرے ہوئے لوگ ہیں ان کو آگے لانا کیوں جروری ہے مکھے دھارا میں لانا کیوں جروری ہے اور ایک ادھارن دیکھ انہوں نے بتایا کہ کوئی آدمی اگر بیس کلومیٹر دور کھڑا ہے کوئی جیرو پوائنٹ پہ ہے تو ان کے بیچ میں آپس میں پرتیو گتا نہیں ہو سکتی اس لئے ڈاکٹر لوہیہ نے کہا کہ ویسے سوسر کا صدحانت ایسے لوگ جو ساماجی بیوستہ کے کارن پچھڑے رہ گئے ان کو ویسے سوسر ملنا چاہیے اور ان کو ساماج میں آگے لانے کی کوسس کرنی چاہیے تو ایسی تمام چیزوں پہ ان سے باتچیت ہوئی انہوں نے کچھ کتابیں دی مجھے پڑھنے کے لئے ڈاکٹر لوہیہ کی جندگی سے جڑی ہوئی گاندھی جی کی جندگی سے جڑی ہوئی امبیٹکر جی کی جندگی سے جڑی ہوئی لوک نائک جائے پرکاس نارائن کے اندولن کے بارے میں تو وہ سب میں نے پھر پندرہ بیس دن میں وہ ساری پڑھائی کچھ کتابیں میں نے پڑھی تو تب مجھے لگا کہ نہیں راجنیتی میں بڑے بڑے نیتا اچھے لوگ بھی رہے ہیں اس کے پہلے تو جو جو ماحول موجودہ سمیں کا ہے اس کو دیکھ کے راجنیتی کے بارے میں گلت دھارنا ہی بنتی ہے سواب آب ایک سواب تو جس طرح سے راجنیتی میں اپرادی کرن یا پیسے کی راجنیتی چل رہی ہے تو اس کو دیکھ کے ایک گلت دھارنا ہی بنتی ہے تو جب میں نے ان لوگوں کے بارے میں پڑھا ان کے جیون کے بارے میں پڑھا تو مجھے لگا کہ نہیں راجنیتی بھی ایک اچھا راستہ ہے سماس سیوہ کے لیے اور سماس کی لڑائیوں کو لڑنے کے لیے اور پھر میں نے ان کے ساتھ لمبے سمیتہ کام کیا راگو ڈکٹھا پر جی کے ساتھ تو راجنیتی کا ککہرہ آپ کہلیں اے بی سی ڈی آپ کہلیں وہ ان کے ساندھ میں ان کے چرنوں میں بیٹھ کے سیکھا اور آج بھی کہیں کوئی سمسیہ دکت ہوتی ہے تو وہ ان سے باتشیت کرتے ہیں ان سے سیکھتے ہیں بہت کچھ اور ابھی بھی پوری سادگی کے ساتھ وہ اپنے جندگی جیتے ہیں تو راجنیتی میں آنے کا سفر تو وہاں سے شروع ہوا یہ گھٹنا میرے خیال سے نائنٹی ایٹ نائنٹی نائن کی ہے تو ان کی ایک پارٹی انہوں نے اس سمیے بنائی تھی لوگتان ترک سماجبادی پارٹی جو پارٹی ابھی بھی ہے تو وہاں سے راجنیتی کا تو اس سمیے آپ کا کم سے کم راجنیتی کو لے کر جو ایک دویش بھاو کہہ لیں یا جو ایک من میں تھا کہ راجنیتی تو بری ہے وہ دیرے دیرے کم ہوتا گیا لیکن کبھی خود کو راجنیتا کی طرح نے سوچا تھا نہیں کبھی نہیں سوچا تھا کیونکہ ہم لوگ تو ایک سہر میں کام کرتے تھے وہاں پہ جو لوگوں کے مددے اسثانی مددے ہوتے تھے اس کو لے کے سنگھرز کرتے تھے لاتھیاں بھی کھاتے تھے جیل بھی جاتے تھے مقدمے بھی لکھے جاتے تھے لیکن یہ نہیں کبھی سوچا تھا کہ دلی میں آکے کبھی راجنیتی سبا کے سانسد ہو جائیں گے یا انہا جی کا کبھی اتنا بڑا اندولن ہوگا اس کا حصہ بنیں گے یا ارون کیجری وال جی کا جو انہوں نے اس جمانے میں رائٹ ٹو انفرمیشن کا اندولن چلایا گھوس کا گھوسا تو اس کا حصہ بنیں گے تو یہ نہیں سوچا تھا لیکن دھیرے دھیرے یاترہ بڑھتی گئی ارون جی سے بھی دو ہزار پانچ شے کے دوران انہوں نے گھوس کا گھوسا بھی آن چلایا تھا تو پینی بھر آپ کا ملنا تبھی ہوا ان سے ہاں اس سمائے سندیپ پانڈے جی کے مادیم سے ارون جی سے سمپرک ہوا اور مجھے یاد ہے کہ اس سمائے اسواتی اور بیبھو یہ لوگ پی سی آر ایف میں کام کرتے تھے پبلک کاج ریسرچ فانڈیشن اور یہاں سے ایک فون گیا تھا ہمارے پاس کہ آپ یہ جو ابھیان چل رہا ہے آر ٹی آئی کا اس میں اپنے شہر کے اندر سبیان کو چلائیے اور پندرہ دن کا یہ میرے خیال سے دو ہزار پانچ چھے کی بات ہے تو ارون جی سے کوئی جڑاؤ صرف انہ جی کے اندولن میں نہیں ہوا بلکہ اس کے پہلے دو ہزار پانچ چھے سے ان کے ساتھ کئے لوگوں کو یہ بات نہیں پتا ہوگی تو اس دوران ان سے ملاقات ہوئی اور آج آپ سوچئے کہ لگ بگ سترہ سال ہو گئے ایک لمبا سمیں ہو گیا ارون جی سے ساتھ ہوئے تو تین ایسی خبریں تھی جو فرنٹ پیج پہ آئی تھی ہندوستان اور انڈی ٹی وی کے ساتھ اس ابھیان کا ایک کیلی جی کی صحیح یوگ آتمک رویہ رہا ہے گھوس کا گھوسہ ابھیان میں وہ لوگ صحیح یوگ کر رہے تھے کہ یہ رائٹ ٹو انفرمیشن کی باتیں لوگوں تک پہنچنی چاہیے ارون جی کارکم بھی پیش کرتے تھے انڈی ٹی وی پہ ہاں پیش کرتے تھے تو اس میں تین خبریں ہندوستان اخبار میں فرنٹ پیج پہ آئی تھی میں نے لوگوں کے کام کروائے تھے ایک ٹیلی فون خراب تھا کسی ویکتی کا ورسوں سے تو آر ٹی آئی لگائی اسی دوران اور اس کا کام چوبیس گھنٹے میں ہو گیا اچھا ایک کوئی اور کام تھا وہ کرایا تھا ایسے تین کام مجھے یاد ہے جو کہ میں نے کرایا تھے جو چوبیس گھنٹے کے اندر پندرہ دن کے اس ابھیان میں چوبیس گھنٹے یا اندر تالیس گھنٹے میں ہوئے تھے اور اس کو فرنٹ پیج سٹوری میں کور کیا گیا یہ بھی خبر بن گئی تھی یہ خبر بن گئی تھی کہ بھئی سلطان پور سے آر ٹی آئی کا ایسا استعمال ہوا جس میں تین کام لوگوں کے وہ چوبیس گھنٹے یا اندر تالیس گھنٹے میں ہو گئے تو ارون جی کی پھر اس میں روچی ہوئی کہ بھئی کون یہ لڑکا ہے جو اس طریقے سے کام کر رہا ہے تو ہم لوگ تو ریڑی پٹری والوں کے لیے کام کرتے تھے اپنی آجاز سماسیوہ سمیتی میں کام کرتے تھے تو اپنا سنگٹھن تو تھا ہی وہاں پہ اسی دوران مجھے یاد ہے کہ پھر انہوں نے ایک سوراج کا اندرلن شروع کیا اس سوراج اندرلن کی ایک میٹنگ بلائی گئی یہاں جو گھر تھا گاجی آباد میں ہرون جی کا جو آفس تھا اس میں منیس سے سعودیہ جی سے بھی ملاقات ہوئی اور اس سوراج اندرلن کے بارے میں انہوں نے پھر بتایا وستار سے ہیبڑے واجار کی ایک فلم ہوتی تھی وہ دکھایا انہوں نے مہاراسترہ کی کہ کس طرح سے گاؤں کا پیسہ جو آتا ہے وہ گرام صبح میں پوچھ کے لوگوں سے پوچھ کے پراتمکتہ کے انسار جہاں اس کی ضرورت ہو وہ پیسے خرچ کیا جائے گاؤں کا بجٹ لوگوں کے حساب سے خرچ کیا جائے تو یہ کانسرپ اچھا لگا اسی طریقے سے انہوں نے نگر سوراج کی بات کی تو اربین جی نے کہا کہ یہ ابھیان آپ اتر پردیس میں بڑھائیے تو ہم نے کہا ٹھیک ہے پھر مجھے یاد ہے کہ لہواد میں کسی ساتھی نے اپنے میٹنگ بلائی تھی اس میں پھر اربین جی آئے پھر دو تین میٹنگیں سوراج کو لے کے ہوئی اور پھر مجھے سوراج ابھیان کو چلانے کے لیے یو پی کی جمعہ داری دی گئی میں الگ الگ جلوں میں جا کے میٹنگ کرتا تھا گاؤں میں جاتا تھا اور مجھے اس سمیں کا قصہ یاد ہے ایک بار میں بستی جا رہا تھا موٹر سائیکل سے ہی جا رہا تھا تو ہمارے ہاں سے قریب ایک سو بیس ایک سو چالیس کلومیٹر پڑتا ہے میں موٹر سائیکل سے ہی جا رہا تھا تو ایک ٹرک آگے جا رہی تھی میں اس کے بغل سے نکالنے کی کوشش کر رہا تھا وہ پتہ نہیں کیسے ہوا کی ہینڈل میں ٹرک کا ایک حصہ فس گیا ٹگرایا اور میں بہت بری طریقے سے گرا اور سواتی بھی اس سمیں کام کر رہی تھی سواراج ابھی حال میں سواراج کی ایک میٹنگ لخنوں میں بھی ہوئی تھی پھر مجھے کافی چوٹ اٹھائی کرتا تھا پیجامہ تھا پھٹ گیا چوٹ تو کافی آئی تھی تو مجھے کارکرم میں جانا تھا اور موٹر سائیکل بھی تھوڑا بہت اس پہ بھی گڑھ بڑی آگئی تھی تو وہاں پاس میں ایک باجار تھی میں کسی طریقے سے گیا موٹر سائیکل سے اور ایک باجار میں ہاف کٹ والا مجھے یاد ہے کرتا ملا اس کو خریدا کیونکہ میرا کرتا تو پھٹ گیا تھا تو وہی کرتا پہنا موٹر سائیکل سٹارٹ کی گیا اور آپ واپس گھر نہیں گئے آپ پھر بھی کارکرم میں گیا پھر بھی کارکرم میں میں گیا کارکرم پورا کیا کارکرم پورا کرنے کے بعد چونکہ پھر اس کے بعد اتنی دور تک چلا کے آنے کی حالت نہیں تھی جہاں ایکسیڈنٹ ہوا تھا وہ کارکرم ستھل سے دس پس کلومیٹر کے اس پاس تھا تو بڑی مسکل سے وہاں تک تو گیا کارکرم کیا کارکرم کے بعد پھر وہ موٹر سائیکل وہی پہ چھوڑ دی اور پھر بس سے واپس لوٹ کے آیا تو دس پندہ دن کے ٹریٹمنٹ کے بعد ٹھیک ہوا اور بعد میں پھر یہ بات ارون جی کو سواتی نے بتائی تو پھر ان کا فون آیا اور حالچال انہوں نے لیا تو یہ ایک گھٹنا ہے جو اس دوران سوراج اندولن کے دوران ہم لوگوں کی جہاں الگ الگ جیلوں میں جا کے میٹنگ کرنے سے جڑی ہوئی گھٹنا تو وہ یاد آیا آپ کو بتایا پھر اسی دوران سلطانپور میں ایک انٹوچمنٹ کو ہٹانے کا ایک بڑا ڈرائیب چلا جس میں بلکل کہہ لیجئے کہ کرس کر دیا گیا مطلب ساری دکانیں لوگوں کی طور بھی گئی اور اس کے ویجویل ساتھ بھی یوٹیوب پہ موجود ہوں گے آپ دیکھئے گا تو اس میں جہاں پہ بلڈوجر چل رہا تھا تو اس میں میں سامنے جا کے کھڑا ہوا اور میڈیا بھی کافی تھا بہت اچھی خاصی سنکھیا میں پورے شہر کے فٹ پات کے لوگ ہی کٹھا ہوئے تھے اور اس میں جم کے لاتی چارج ہوا میرے اوپر لاتی چارج ہوا لاتی چارج ہونے کے بعد گوتوالی لائے گئے ہم لوگو اور اٹھا کے جیل میں پنکی جوویل نام کی ایک اس سمیں ڈی ایم ہوتی تھی پھر یہ بات کہیں سے ارون جی کو پتا چلی کہ مجھے جیل ہو گئی ہے پھر انہوں نے ڈی ایم سے بات چیت کی تو کسی پرکاس سے پھر رہائی ہوئی اور رہائی کے بعد پھر ایک کارکم میں نے بڑا کارکم رکھا سلطان پر میں جس میں پھر ارون جی آئے اور یہ سب کچھ چلی رہا تھا کہ اس بیچ پھر برسٹا چار ویرودھی اندولن یہ انڈیا اگینسٹ کرپسن کا سروع ہوا انہ جی کا اندولن سروع ہوا اور اس میں مجھے سلطان پور اور رائیوریلی دو جیلوں کی جمہداری دی گئی کہ اندولن کو آپ یہاں پہ سنچالت کیجئے اور مجھے یاد ہے کہ پانچ اپریل سے انہ جی کو انسن سروع کرنا تھا تو دو اپریل کو ایک میٹنگ تھی میں یہاں پہ آیا تھا اور اس میں تمام لوگ تھے اس میٹنگ میں اور لوگ پال قانون کیوں جروری ہے اس کو لے کے اربین جی نے اپنا پورا پریزنٹیشن دیا تھا سب کچھ بتایا تھا اور تب ہم لوگ اس بات کی چنتہ کر رہے تھے کہ تین ہزار لوگ ہو جائیں گے کہ آپ بڑی مسکل سے تو پانچ اپریل سے انہ جی کو انسن سروع کرنا تھا مجھے واپس جا کے سلطان پور میں اندولن سروع کرنا تھا کیونکہ ان کے سپورٹ میں الگ الگ جنہوں پہ اندولن سروع ہونا تھا اور یہاں ہم لوگ یہ چنتہ کر رہے تھے کہ تین ہزار لوگ اگر جنتر منتر پہ آ جائے تو ہم لوگ کا اندولن بہت بڑا ہو جائے گا لیکن پھر تو عجیب ہی ہوا پانچ اپریل کو کافی سنکھیاں میں لوگ آئے پھر چھے اپریل کو آئے پھر انسن کا تیسرے دن آتے آتے ہندوستان کے الگ الگ رازدھانیوں میں سروع ہو گیا شہروں میں سروع ہو گیا ایسا لگا پورا دیس برسٹ اچار سے کرا رہا ہے پورا دیس سڑکوں پہ آ گیا اور ایسا ہوا کہ سرکار کو پھر وہ نوٹیفیکیشن جاری کرنا پڑا جوائنٹ کمیٹی بنی پانچ دن کے انسن کے بعد میڈیا کا بھی دباؤ کافی بنا لوگوں کا دباؤ بنا تو اس دوران میں سلطانپور میں آندولن کو چلا رہا تھا اب سلطانپور اور رائیوریلی اس لیے مہتپون ہو جاتا ہے کہ ایک سیٹ سے وہاں پہ راہل گاندی جی سانسد تھے دوسری سیٹ سے سونیا گاندی جی سانسد کانگریس کی سرکار تھے کانگریس کی سرکار تھے پھر اربین جی نے ایک بات کہی کہ بھئی ہم ریفرینڈم چلائیں گے دیز بر کے ان سنسدی چھتروں میں جہاں پہ کانگریس کے سانسد ہیں بڑے نیتہ ہیں اور اس میں لوگوں کے اپینین مانگیں گے کہ لوگ پال بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ جتنے فارم میں نے رائبریلی اور امیٹھی سے بھروائے تھے نبے پرتیسط لوگوں نے لوگ پال کے سمرتھن میں اپنی رائے دی تھی اور اس سمیں تو چونکہ کانگریس کی سرکار تھی کیندر میں تو کانگریس کا وہاں پہ سنگٹھن بھی تھا تو بہت ڈسٹر بھی کرتے تھے جہاں ہم لوگ جاتے تھے گاؤں میں یہ فارم بھروانے کے لیے تو کئی جگہوں پہ لوگ پریشان بھی کرتے تھے لیکن ہم لوگوں نے لڑائی لڑی اور بھاری سنگھیا میں فارم بھرے گئے اور نبے پرتیسط لوگوں نے اپنا سمرتھن دلیا پھر وہ ارون جی نے بولا کہ آپ یہاں آئیے نیشنل ایگزیکیوٹیب بنی انڈیا اگنسٹ کرپسن کی اس میں انہوں نے مجھے رکھا اور اس کے بعد اس میں میں آیا یہاں پہ باہر نکل کے ارون جی پریش کو سمبودت کر رہے تھے تو اچانک ہی انہوں نے کہا کہ اب سنجے سنگھ جی آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے رائی بریلی اور ہمیٹھی میں جنتہ نے اپنی رائے دی ہے لوگ پال کے سمرتھن میں اب اتنے سارے کیمرے اتنی میڈیا دیکھ کے میری تو حالت خراب ہوگی میں نے کہا میں کیا بتاؤں گا ان لوگوں کے سامنے تو بڑی مشکل سے میں مطلب اپنے آپ کو تیار کر پایا کہ میڈیا کو حالانکہ میں میں نے پھر جانکاری دی بتایا کہ ان ان جگہوں پہ ہم نے اتنے بلوک میں اتنے گاؤں میں اس ابھیان کو چلایا اور یہ سمرتھن رہا پھر بھی سرکار نے کچھ نہیں سنا تو پھر اغست کاندولن شروع ہوا جو اعتحاسی کاندولن اب تک کا ہندوستان کی آجادی کے بعد کا سب سے بڑا اندولن اس دوران بھی میں سلطانپور اور رائبریلی میں ہی اندولن اپنا چلا رہا تھا ارون جی اس سمیں بہت بیست رہتے تھے تو میں نے اشوتی کو فون کر کے بولا کہ بھئی بات کرنی ہے تو اس نے پھر بات کرائی تو ارون جی نے کہا کہ آپ ایسا کرو آپ چلے آؤ یہی پہ سائد ایک دو دن ہوا تھا اندولن شروع ہوئے سولہ اغست کے بعد سولہ اغست کے بعد سولہ اغست کے بعد جب راملیلہ صفت ہونا ہوا تو اس ٹائم میں پھر اسی دوران بات چیت ہوئی اور میں نے کہا کہ آپ ایسا کرو آپ چلے آؤ یہاں پہ تو میرے گھر پہ ایک بولیرو جیپ تھی میں نے ڈرائیبر کو پکڑا اور میں نے کہا کہ دیکھ اپنا بھی موبائل آف کر لے اور میں بھی اپنا موبائل آف کر لیتا ہوں پیتا جی کو نہیں بتانا ہے تو اس کے ساتھ میں نکلا تو رائیبریلی پاس ہوا پھر ادھر کانپور ہوتے ہوتے کر کے دس بارہ گھنٹے کی سفر کے بعد میں ڈلی پہنچا ڈلی پہنچا تو اب میں نے اس کو بولا کہ اب اپنا موبائل آن کر لے تو تو اس نے آن کر لیا تو میں نے بھی اپنا فون آن کر لیا تو تھوڑی دیر میں پیتا جی کا فون کیونکہ وہ پریشانت ہو تھے میں نے اپنے دوستوں کو ضرور بتا دیا تھا کہ اگر زیادہ پریشان ہوں گے تو بتا دینا کہ کہیں باہر گئے ہوں گے تو میں یہاں پہ آیا تو پیتا جی نے بولا کہ کہاں تم گاڑی لے کے چلے گئے بتائے بھی نہیں کچھ تم نے تو ہم نے کہا دیکھیں انہ جی کاندولن ہو رہا ہے اور اب میں یہاں سے ہٹوں گا نہیں میں آگیا ہوں ڈلی تو بولا ایسا تم ڈلی چلے گئے ہم نے کہا ہاں میں ڈلی آ گیا تو بولے کہ ایسا ٹھیک کوئی بات نہیں پیسے ویسے ہیں میں نے کہا نہیں یہاں ایک دو میتر ہیں ان سے لے کے کام چل جائے اتنی بات تو پھر تو آندولن میں رہا اور پھر اچانک مجھے یاد ہے کہ ایک دن ارون جی نے کہا کہ آج آپ کو سنچالن کرنا ہے منج کا سنچالن کرنا پھر میں نے سوچا کہ اتنے ہجاروں کی سنکھیا میں لوگ جڑے یہاں پہ اکٹھا ہیں لاکھوں کے لوگ اس سمیتے میں نے کہا میں کیا سنچالن کروں گا یہاں پہ تو ایک بار تو ہمت ہی نہیں ہوئی کہ میں کہ بولے نینے آپ اچھا بولتے ہیں آپ جائیے آپ سنچالن کیجئے آپ کو سنچالن کرنا ہے تو تیرہ دن میں منج سے سنچالن کرتا تھا اور اس ٹائم میں سب سارے لوگ ٹی وی پہ دیکھتے تھے تو وہ ایک نیا آنوبہ تھا کہ ایک آندولن کا حصہ بننا ہے اندر سے بڑی خوشی تھی کہ اتنے بڑے آندولن کا حصہ بننا ہے جس سے پورا دیش جڑا ہوا ہے پھر وہ ستائیس اگست سرکار کا نوٹیفکیشن آیا تیرہ دن کے انسان کے بعد اور لوگ پال کی لڑائی کے بعد بھی انہوں نے جب قانون نہیں بنایا اور بار بار اس بات کی چنوٹی دی کہ آپ آئیے چنوانی جانیتی میں آئیے تب اس چیلنج کو اور ونجی نے سفکار کیا ہم لوگوں نے بلکل کہا کہ ہم لوگ ساتھ کھڑیں اس نینے میں اور وہاں سے سفر سروع ہوا مجھے یاد ہے تیرہ کا چنو پیتالیس ڈگری ٹمپریچر میں ایک دم پسینے سے تر ہوتے ہوئے بھی اربین جی محلہ پرباری بنانے کے لیے نکلتے تھے بوتھ کے کارکرتہ بنانے کے لیے نکلتے تھے پارکوں میں اور اس میں ٹی پارٹی کا یہ جو چودہ میں جس کو چائے پہ چرچہ موڈی جی نے ایڈاپٹ کیا دراصل اس کی شروعات اربین جی نے کی تھی تی پارٹی کی صروعات اربین جی نے کی گر گر جا کے چائے پینا تو گر گر جا کے چائے پینا ہے لوگوں کو جوڑنا ہے محلہ پrabاری بنانے ہے پچیس گھر پہ ایک پرباری بنانے ہے اور ہر گھر کے باہر ایک بوڑ لگنا ہے ہاں اور گھر کے باہر ایک بوڑ لگنا ہے اس میں کچھ مدے اپنے لکھے جانے ہیں وہ ساری چیزیں انہوں نے سمجھائی سب لوگوں کو اور مجھے یاد ہے کہ ایک میٹنگ ہو رہی تھی چناؤں کو لے کے تو اس میں سارے پرمکھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو اس میں یہ ہو رہا تھا کہ آج اگر چناؤں ہو جائے تو کتنا ووٹ ہمیں ملے گا تو اس میں یہ نکل کے آیا کہ چھے پرسنٹ سات پرسنٹ آٹھ پرسنٹ یا بارہ پرسنٹ اتنا ووٹ ملے گا تو ارون جی اپنا سر جھکایا بیٹھے ہوئے تھے تو میں بغل میں بیٹھا تھا تو بولے کہ یہ ہم لوگ چناؤں ہارنے کی یوزنہ بنانے کے لیے بیٹھے ہیں کہ چناؤں جیتنے کی یوزنہ بنانے کے لیے بیٹھے ہیں تو یہاں سرکار بنانی ہے سر جی یہ جو ان کا کنوکشن تھا یہ جو جہا روپن تھا کہ یہاں سرکار بنانی ہے عام آدمی پارٹی وہاں سے جگنی شروع ہو گیا تو یہ کون میں آپ کو بتاؤں کی اس سمیں تو الیکشن کا کام میں دیکھ رہا تھا دلی میں لوگوں سے مل کے جاتا تھا ان کے گھر گھنٹوں بیٹھا رہتا تھا کوئی پارٹی سے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے مجھے ہاتھ ہے وہ ٹائم تین تین چار چار بار لوگ میٹنگوں کے لیے بلاتے تھے گھنٹوں بیٹھالتے تھے بات چیت کر کے پھر کہتے تھے آپ کے دو پرسنٹ ہوت آئیں گے ایک پرسنٹ ہوت آئیں گے آپ کی ایک بھی سیٹ نہیں آئے گی اگلی بار سوچیں گے اور واپس کیونکہ ستر کنڈیڈیٹ چننے کا جمعیت ستر کنڈیڈیٹ چننے والے کام میں لگے ہوئے تھے بڑی بہت مشکل ہوئی ایک قصہ مجھے اور یاد آ رہا ہے یہ پرکاس کو جب ٹکٹ دیا گیا دیولی سے تو ایک دن پتہ نہیں کیسے خبر یہ پہنچی ارون جی کے پاس کی اس کی تو پچیس سال عمر ہی پوری نہیں ہوئی جب تک میرے پاس فون کیے بولے بھائی تم نے ایسا آدمی کو ٹکٹ دینے کی بات کہی ہے جو جس کی عمر ہی پچیس سال نہیں ہے تو میں نے کہا نہیں ایسا تو نہیں ہونا چاہیے تو میں نے پھر اس کو فون کیا میں نے کہا بھائی ایسی بات ہے کیا بولے نہیں نہیں جس دن نومنیشن ہونا اس دن پچیس سال بارہ دن کا ہو جاؤں گا تو یہ یہ بھی ایسے ایسے قصے ہوئے جو اب جیسے اخلیس اخلیس کی سیٹ پہ سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں نہیں صاحب یہ تو راج نیتک سمی کرن کے حساب سے تو بنیا سیٹ ہے اور یہ ہے اور وہ ہے اور اس پہ ارون جی نے ننے لیا کہ نہیں نہیں یہ باتیں نہیں چلیں گی اس کو بارہ سٹیچے سر میں لگی ہیں راسن کے گھوٹالے کے خلاف لڑائی اس نے لڑی ہے لوگ اس کو جانتے ہیں وہاں پہ اور اسی کو ٹکٹ دیں گے سنجی اجھا مطلب اس کو براری میں راکھی برلان بڑے مطلب عجیب عجیب چناؤں اس کو مطلب جندگی کا سب سے بہترین چناؤں میں اگر کہوں تو دوہزار تیرہ کا چناؤں اور جس دن چندہ ہم لوگا بیس کرون پہنچا اعلان کر کے پارٹی نے کہا آپ کوئی چندہ نہیں لیں گے تو مطلب ایک جس کو کہتے ہیں نا نیتکتہ کے معنق پر ایک ایک کینڈیڈیٹ کے بارے میں کچھ ڈیٹیلز بعد میں ملی اس کی بہو سے تو اس کا اس کو ٹکٹ مل چکا تھا سمبل مل چکا تھا پریس کونٹرنس کر کے آہ پارٹی نے کہا ارون جی نے کہا کہ بھئی ان کی یہ انفارمیشن لیٹ آئی ہے اور اس لیے ہم صرف انتر سیٹوں پہ چناؤں لیں گے ایک سیٹ پہ چناؤں نہیں لیں گے تو اس اس طرح کے ماندندوں کے ساتھ اور وہ چناؤں جیتنا بہت بڑی لڑائی میں تو مانتا ہوں اور بہت بڑا راجنیتی میں پریورتن مانتا ہوں جو ارون جی کے نیترت میں اکتر سے ہم آدمی پارٹی کیا کریکٹر گردیا اس سناو نے کریکٹر گردیا اور دیس کی لوگوں میں وسواس پیدا کر دیا کہ نہیں راجنیتی بغیر پیسے کے بھی ہو سکتی ہے راجنیتی بغیر گنڈا گردی کے بھی ہو سکتی ہے راجنیتی بغیر رسٹچار کے بھی ہو سکتی ہے راجنیتی کار کرتاؤں کے اور لوگوں کے دم پر ہو سکتی ہے اس بات کو اگر بھارتی راجنیتی میں لمبے سمیں کے بعد ستتر کا اندولن ہم لوگ گواہ نہیں رہے ہیں اس اندولن کے خالی پڑھتے ہیں اگر اسٹیبلیس ہوا وہ جا کے تو دوہزہ تیرہ میں اسٹیبلیس ہوا ایک چرچہ اس پر بھی ہونی چاہیے کہ اس چناوک میں آمادی پارٹی کے اٹھائی سیٹ آنے کے بعد جو ستہ کے گلیاروں میں ماحول بنا ہوگا اور جو میڈیا کے بڑے بڑے ہاؤسز میں چرچہ بنتی ہوگی وہ بھی ایک انوٹھان اوپا ہاں جی بطلب میں تو یاد ہے ہم لوگ ہم ارمین جی اور سارے لوگ منیس جی سب لوگ جا رہے تھے آہ ویسالی سے راملیلا میدان میٹرو سے اور اس سمیں ایک پولیس صدیق شک تھے گاجی آباد کے مجھے یاد نہیں آ رہا ہے اگر وہ لڑکا نہیں ہوتا تو ساید ہم لوگ کی جان نہیں بستی اس طریقے سے بھیڑی کٹھا ہوئی بھینگ کر طریقے سے تو وہ بھی ایک بڑا دور تھا مطلب راج بھارتی راج니تی میں پریورتن کا ایک بڑا دور تھا اور جو بدلاؤ کی راج니تی کی بات ہم لوگ کرتے تھے جس بدلاؤ کی راجニتی کو یہاں تک لے کے ہم لوگ پہنچے ہیں کہ آج فری بجلی کی بات بھارتی راج самиتی میں ہونے لگی فری سکشہ کی بات ہونے لگی فری علاج کی بات ہونے لگی جنتا کے بنیادی مددوں میں بات ہونے لگی نا چاہتے ہوئے بھی وہ پولٹیکل پارٹی جو کبھی جاتی دھرم سے اوپر نہیں اٹھیں ہیں وہ انہیں مدوں پر بات کرنا پڑتا ہے تو یہ سب کی سربات اس تیرہ کی راجنیتی تیرہ کی راجنیتی میں ہوئی اور اس سمیں کیونکہ ہم لوگ نوکرییاں چھوڑ رہے تھے تو جو چوبیس پچیس سال کی یوہا ہوتے تھے آپس میں بات کیا کرتے تھے جن کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا تھا ایم ایل کہاں بیٹھتے ہیں لیجیس لیچیو اسیمبلی کیا ہوتی ہے سنسد کیا ہوتا ہے ان کو کوئی پولٹی کا کوئی سمجھ نہیں تھا اور یہ اور یہ ہی چاہے یہی سائد خوبصورتی بھی تھی مطلب اگر وہ اس سڑی گلی بیوستہ کی راجنیتی سے لوگ نکل کے آتے تو سائد آج جتنا سفر تائیں ہو پایا یہ نہیں ہو پاتا یہ جو تھی وہ وہی سب سے بڑی سٹرنگ بھی تھی یہ یہ ہمیں سمجھنا پڑا یوہا یوہا جاگروک ہوتے سے لے گئے اور ایسے لڑکے راجنیتی میں آگے بڑھے میلے بنے منسٹر بنے جن کا کوئی کی جن کے جن کے پتا جی کبھی پردھان نہیں رہے جیسے میرے فادر ٹیچر رہے میری مدر ٹیچر رہی کوئی ہمارے گھر میں کوئی ایم پی میلے نہیں تھا تو راجنیتی میں ایسے لوگ آ سکتے ہیں ایسے لوگ سفل ہو سکتے ہیں یہ دھارنہ دوہزار تیرہ کے بعد بننا سروع ہوئی دے سکتے ہیں کہنا یہ کانفیڈنس بھی آیا یوہاوں میں کہ ہم یدی پارٹیسپیٹ کریں راجنیتی میں تو ہم رکھ بدل سکتے ہیں ہوا کا ہاں بلکل بلکل یہ چیز یہ یہ ایک وسواس ان کے اندر پیدا ہوا بہت بڑی بات ہے یہ پیدا ہوا پر آپ سنگڑھن کا اتنا کام کرتے رہے تین آجوں کے پربھاری رہے اتنا بھاگ دوڑ آپ کرتے ہیں ابھی جب مطلب میری سرویش سے اور آپ کے ساتھ رہنے والے تینوں بھائیوں سے بات ہوتی ہے تو ابھی پتا چلتا آپ شام کو یوپی میں ہیں صبح ڈلی میں ہیں اور اگلے دن آپ کسی دوسری صبح کی تیاری کے لئے ہاں کیونکہ دیکھیں ہر آدمی کی اپنی ایک سٹرنٹ ہوتی ہے کہ بھائی وہ کس طرح سے راجنیتی میں آگے بڑھا تو لیکن میں اپنے جی اپنے میں ایسا نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہی ایک مات راستہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ اپنے طریقے سے راجنیتی ہے سماس سیوہ کے شیط میں آگے بڑھتے ہیں لیکن میرا اپنا یہ ماننا ہے میرے ہی اپنے جیون کا یہ انبورہ ہے کہ جتنا آپ لوگوں کے بیچ میں رہ کے محنت کرتے ہیں جتنا کام کرتے ہیں اتنا سیکھتے ہیں اور اتنا آگے بڑھنے کا موقع ملتا ہے کبھی آپ ایکزاوسٹ نہیں ہوتے اتنے بھاگ دوڑ میں مطلب اس کا طریقہ بھی ہے ہم لوگ جیسے کبھی بہت زیادہ تھک گئے تو تھوڑا گانا ہونا گا لیا پس میں ہنس بول پھر آگے کام پہ لگ جاتے ہیں چین نہیں ہوتی میں نے کہا نا ایریٹیشن جس کو کہتے ہیں کہ مطلب لوگ آ گئے بھیڑی کٹھا ہو گئی اور اب بتاؤ رات میں ایک بجے تک کام کرنا پڑے گا اس سے کبھی چل نہیں ہوئی من میں کبھی بھی چل نہیں ہوئی لگتا ہے کہ نہیں یار یہ ضروری ہے اور تھوڑا کر لیتے تو ٹھیک تھا اور یہ جو ہے اور تھوڑا کر لیتے تو ٹھیک تھا اس کی وجہ سے کئی بار سریر کو بھی کھانا چھوڑ جاتا ہے کئی بار سریر کو بھی نقصان ہو ہے جیسے اتنی دو سال پہلے ڈائیویٹک ہو گیا تو ٹھیک ہے وہ وہ تو کسی کو بھی ہو سکتا ہے لیکن سریر پہ بھی اس کا پرتکل اثر پڑتا ہے لیکن جو جنون ہوتا ہے آپ کا کام کرنے کا جو ایک دم جد ہوتی ہے وہ وہ آپ کو رکنے رکنے نہیں دیتی کبھی تو تو کہیں نہ کہیں وہ من میں ہے کی اگر ابھی مجھے آپ کہیے کہ ہجار کلومیٹر آپ کو گاڑی سے ہی جانا ہے تو مجھے ایک منٹ بھی نہ سنکوچ لگے گا نہ آلس سے لگے گا میں ترنت تیار ہو جاؤں گا تو یہ پنجاب کا جب پرباری تھا پنجاب کے چناؤں کے دوران تو ایوریج اگر آپ نکالیں گے تو پرد دن چار سو پانسو کلومیٹر سفر کرتا تھا ایوریج تین سو چار سو پانسو کلومیٹر سفر تو اس لیے ہم لوگوں کے لیے عام آدمی پارٹی کے کار کرتا ہو کے لیے تو اور کوئی راستہ بھی نہیں ہے آپ کو محنت کرنی ہی ہوگی اگر راجنیتی میں آگے جانا ہے سماج کی سیوہ کرنی ہے تو آپ کو کام کرنا پڑے گا محنت کرنی پڑے گی لیکن جب ایسے واقعہ ہوتے ہیں جیسے آپ کے اوپر ایک بار سیاہی چھڑکی گئی دوسری بار سیاہی چھڑکنے کی کوشش ہوئی امبیٹ کر نگر میں آپ جن سبا کرنے جا رہے تھے وہ سیاہی ترنگے پر چلی گئی تو وہ بھار نہیں آئی کیونکہ وہ ترنگے کا اپمان مانا جاتا تو انہوں نے بھاری نہیں بھیجا اس پرنسیج کو تو یہ بی جے پی جو اس طرح کے ہتکنڈے اپنا کر دیکھیں میرا اپنا ماننا ہے کہ نفرت کی بنیاد پہ ہندوستان نہیں بن سکتا ہماری خوبصورتی کیا ہے ہم یہ کہتے ہیں ایک ایسا ملک جہاں الگ الگ جاتیوں کے لوگ رہتے ہیں الگ الگ دھرموں کے لوگ رہتے ہیں الگ الگ بھاساؤں کے لوگ رہتے ہیں اور مل کر ایک ساتھ رہتے ہیں یہ ہندوستان کی خوبصورتی ہے باہر جائیے تو آپ کی پہچان یہی ہے لوگ تاز مطلب جس کو کہتے ہیں حیران ہو جاتے ہیں آسچر چکت رہتے ہیں کہ کیسے اتنے سارے لوگ ایک ساتھ مل کے رہ سکتے ہیں اب ایک پارٹی ہے بھارتی جنتہ پارٹی جو آپ کی اسی خوبصورتی کو مٹانے پہ لگی ہوئی دن رات تو کہیں نہ کہیں وہ بھارت کی پہچان کو ختم کرنے کی جو کوسس کر رہے ہیں اس کے خلاب تو سب کو مل جل کے لڑنا پڑے گا ارون جی گانا گاتے ہیں سٹیس سے انسان کا انسان سے ہو بھائی چاہ رہا یہی پیغام ہمارا ہم لوگ نعرہ لگاتے ہیں ہندو مسلم سکھ حسائی آپس میں سب بھائی بھائی یہ وہ ملک ہے جہاں بسم اللہ خان کی سہنائی سنکٹ موچن کے مندر میں گونستی ہے یہ وہ ملک ہے جہاں ملک محمد جائسی نے پدماوت لکھی یہ وہ ملک ہے جہاں رس خان کو پڑھ کے ہم بھگوان کرسن کے بارے میں جانتے ہیں یہ وہ ملک ہے جہاں محمد رفی گانا گاتے ہیں سکھ کے سب ساتھی دکھ میں نہ کوئے میرے رام تیرا نام ایک سانچہ دوجہ نہ کوئے یہ وہ ملک ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی آپ کی اس پہچان کو ختم کرنا چاہتی ہے تو اپنی لڑائی اس بات کو لے کے ان سے ہے کہ نفرت کی بنیاد پہ یہ دیس نہیں بنے گا آپ سکھا کی بات کیجئے سواست کی بات کیجئے آپ بجلی پانی کی بات کیجئے جنتہ کی جندگی کے بنیادی مددوں کی بات کیجئے یہ کیا ہے کہ جاتی دھرم کے نام پہ آپ جھگڑے کرا کے اس دیس کو باٹنے کی کوسس کر رہے ہیں میں ان کے خلاف لڑنے پہنچ جب جمداری یو پی کی ملی تو وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں ان کے خلاف کوئی پولیٹیکل پارٹیز بولنے کے لیے تیار نہیں تھی وہاں پہ نہ بی ایس پی نہ سپا نہ کانگریس کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں تھا ایسا لگ رہا تھا کہ بابا جی کا تو ایسا راہ چل رہا ہے کہ جن کے خلاف تو آنکھ اٹھا کے دیکھنا بھی گناہ ہے سیدھے چلنا بھی گناہ ہے ایسی حالت تھی اتھر پردیس میں کوئی بولے تو مقدمے کر دو کوئی بولے تو تانگ دو تھوک دو اس دھارنا کی سرکار تھی تو میں وہاں پہنچا تو پھر اسی سمجھ یہ بکاس دوبے والا کانڈ ہوا بکاس دوبے کے کانڈ میں پربات مشرا نام کے لڑکے کا فرجی انکاؤنٹر کیا گیا وہ معاملہ ہم نے اٹھایا خوسی دوبے جو عمر دوبے کی پتنی تھی اس کو آج جیل آج بھی جیل میں سڑ رہی ہے مطبع آپ سوچیں چار مہیل آئیں ریکھاگ نوتری خوسی دوبے سانتی دوبے چھما دوبے چار مہیل آئیں آج بھی بکاس دوبے کانڈ میں جیل میں سڑ رہی ہیں جبکہ ان کا کوئی سیدھے طور پر لینا دینا نہیں ہے ان کا گناہ یہ ہے کہ یہ اس پریوار کی مہیلائیں ہیں تو اس معاملے کو اٹھایا پھر ایک سنجیت یادوں کا اپرہنڈ ہوا اپرہنڈ کرنے کے بعد اس کے ہی پریوار سے تیس لاکھ روپے پولیس والوں نے اپرہن کرتہوں کو دلوایا اور پھر اس کی ہتھیا ہو گئی وہ معاملہ اٹھایا پھر وشنو نسات پتی پتنی کی کانپور میں ہتھیا ہو گئی وہ معاملہ اٹھایا پھر ایک پال کی ہتھیا ہو گئی وہ معاملہ اٹھایا پھر ایک اندرکان ترپاٹی بیپاری تھے مہوبہ کے انہوں نے اپیل کی ہاتھ جوڑ کے مکہ منتری جی میری جان بچا لیجئے ورنہ مجھے پولیس والا ایس ایس پی جو ہے وہ مربا دے گا آپ سوچیں اس کی ہتھیا ہو گئی ایس ایس پی تین سو دو کا ملجم ہو گیا ایس ایس پی آس تک فرار ہے آس تک آپ نے سنا ہوگا چور فرار ڈکیت فرار مافیا فرار اترکدیس میں دروگا فرار ایس ایس پی فرار پولیس والا فرار منیز گپتہ کا کانڈ ہوا آرون بالمیکی کا کانڈ ہوا وہ معاملہ ہم لوگوں نے اٹھایا اب اسی بیچ یہ ہاتھ رس کا کانڈ ہوا ہاتھ رس کا کانڈ بہت چرچہ میں آیا اور اس میں جو گینگ رپ کرنے والے اپرادی تھے ان کے ساتھ سرکار کہیں نہ کہیں کھڑی ہوتی ہوئی دیکھی اس پہ آکے ہم نے سامنے بولا جب بولا تو وہاں پہنچا تو ان لوگوں نے پہلے سے تیاری کر رکھی تھی اور وہاں پہ وہ سیاہی والا اٹیک کیا ان لوگوں نے اس کے بعد جب ان کی ان کے برستہ چار کے کئی معاملے ہم نے کھولے جیسے جل جیون مشن میں ہجاروں کرونا کا برستہ چار ان لوگوں نے کیا گھر گھر پانی پہنچانے کی اوجنا میں کرونا کے سامنے میں آٹھ سو کا آکسی میٹر پانچ ہجار میں خریدا گیا سولہ سو کا تھرمومیٹر تیرہ ہجار میں خریدا گیا بارہ ہجار کا آکسیجن سیلنڈر پچپن ہجار میں خریدا گیا آٹھ لاکھ میں استعمال ہونے والا وینٹی لیٹر ملنے والا وہ بائیس لاکھ میں خریدا گیا یہ سارے کرپشن اور کاغج کے ساتھ لوکایوک میں جمع کیا لوکایوک سے نوٹیس ہوا سرکار جب یہ برستہ چار کھولنا شروع کیا اسی بیچ ایک معاملہ رام مندر کا مل گیا رام مندر کی جمین خرید میں بھی گھوٹالا کیا ان لوگوں نے آپ سوچئے پانچ منٹ کے اندر دو کروڑ کی جمین ٹرسٹ اور بی جے پی کے لوگوں نے مل کے ساڑھے اٹھارہ کروڑ میں خریدی ساڑھے سولہ کروڑ کی کمائی کی اتنی بڑی اتنا بڑا بے ایمانی اور برستہ چار کا معاملہ نو کروڑ روپے قستوربہ گاندھی کے بالکہ ودیالے سے اس وقت نکال دیا گیا جب کروڑا کے سامنے میں ودیالے بند تھا اور ان کے سٹریسنری اور کھانے کے نام پہ پیسہ نکال لیا گیا جب یہ لگاتار میں نے ایک کے بعد ایک کے بعد ایک برستہ چار کھولا تو اس سے باکھلا کے انہوں نے اکیس مقدمے میرے اوپر کیے یوپی میں اکیس مقدمے کس مقدمے میرے اوپر کیے راست درو کا مقدمہ میرے اوپر لگایا میں جب نیوین دمشرا کی حتیہ ہوئی لکھیم پور میں ان کے پریبار سے ملنے گیا لوٹ کے آ رہا تھا دیر سو پولیس والے مجھے سیتا پور کے راستے میں مجھے روک کے انہوں نے جو ہے پھر وہاں ایک گیسٹ ہاؤس میں لے کے گئے اور انہوں نے تا کہ آپ یہاں رکھیے ہم نے کہا کہ آپ اگر مجھے گرفتار کرنا چاہتے ہیں تو صاف صاف بتائیے ادروائز وہ ہوا پارٹی کا دفتر ہمارے بند کرا دیا گھر پہ پولیس والے بھیج دیتے تھے تو جب انہوں نے گھر پہ پولیس والوں کو بھیجنا شروع کیا وائف تھیں ایک دن کچھ پولیس والے وہاں پہنچ گئے سنجے سنگھ کہاں ہے نو مقدمے ہیں ان پہ یہ وہ تو پھر میں ایک دن بیدان سبا میں ہی پہنچ گیا میں نے ارون جی کو بولا میں نے کہا میں اب جا رہا ہوں بیدان سبا میں اگر انہیں گرفتار کرنا ہوگا کریں یوپی ویدان سبا میں پہنچ گیا اور پروٹوکال کے مطابق ایک ممبر آف پارلیمنٹ کو درسک دیرگاہ میں جا کے خود سے بیٹھنے کی بغیر پاس کے بیٹھنے کی اجازت ہوتی ہے تو میں گیا اور وہاں کی درسک دیرگاہ میں بیٹھ گیا اب سارے ٹی وی چینلز کو پتا چلا تو وہ خبر بنی کہ بھئی نو مقدمے ان کے اوپر اس سمائے تک نو ہوئے تھے تو ان کے اوپر نو مقدمے ہیں پولیس والے ان کو کھوج رہے ہیں اور یہ ویدان سبا میں آکے بیٹھ گئے پھر میں وہاں سے نکلا تو سارے چینلز والے آئے تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی میں اگر آپ رادی ہوں تو ان کی ویدان سبا میں آگیا ہوں یہاں پوری سرکار ہے عدیتنات جی بھی ہے مجھے ریسٹ کر کے لے چلے تو پھر انہوں نے بیرال ریسٹ وغیرہ نہیں کیا پھر اور مقدمے لکھتے چلے گئے پھر ایک معاملے میں مجھے چار سیٹ ہوئی پھر اس میں مجھے سپریم کورٹ سے اسٹے ملا پارلیمنٹ میں میں نے سوال اٹھایا میں نے اپنے سباپتی جی کو آدھنی وینکی یا نائیڈیو جی کو لکھ کے دیا کہ بھئی اس طرح سے گورنمنٹ فرجی ایف آئی آر ہمارے اوپر کر رہے سوچیں راستو درو کا مقدمہ لکھا جس کے پیچھے کوئی تت ایک میں نے وہ آئی وی آر چلوایا اس کو لے کے راستو درو لکھ دیا تو ستہ کا جتنا دو روپیوں ہو سکتا ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی کر رہی ہے یو پی میں خوب جم کے کر رہی ہے اس کے خلاف عام آدمی پارٹی کے کارکرتہ لڑنا ہے ہمارے کارکرتہوں پہ مقدمے ہوئے ان کو جیل میں ڈالا ان پہ ایف آئی آر کی ان پہ لاتھیاں چلائی لیکن جم کے کام کیا ہم لوگوں نے اب اتنی بڑی سرکار سے لڑ رہے ہیں اور جانی معنی سرکار ہے کہ کسی بھی حد تک گر سکتی ہے کبھی من میں کسی طریقے کا ڈر کوئی ایسا سنشے اپنے کو لے کر دیکھو ساتھی لوگ نسچت روپ سے چنتت رہتے ہیں پریبار والے بھی چنتت رہتے ہیں لیکن مجھے ڈر نہیں لگتا کبھی بھی اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب یہ آپ پہ کاروائی کریں تو ان سے اور لڑنا چاہیے در ان کے من میں ہونا چاہیے کہ آج یہ بھرست اچار سنجے سنگھ کھول دیں گے آج یہ مددہ آم آدمی پارٹی والے اٹھا دیں گے ان سے بچ کے روہ ورنائے اس کے بارے میں بول دیں گے در ان کے من میں ہونا چاہیے چوروں کو ڈر ہونا چاہیے ہم لوگ کیوں ڈر ہیں جو بے ایمانی کر رہے ہیں ڈرنا ان کو چاہیے جنتہ کی شکتی اتنی ہونی چاہیے سنگٹ ناتمک سکتی ہونی چاہیے جس سے کی ہم ان کے خلاف لڑ سکیں تو ہم نے وہ لڑائی لڑی باقی ساتھ کے لوگ گھر والے پریبار والے وہ سارے لوگ چنتت رہتے ہیں اس میں کہیں کوئی شک نہیں لیکن لڑنا ہے تو لڑنا ہے جب کبھی ایک آج سنجبے آپ پورے دیش میں آمانی پارٹی کے بڑے چہروں میں سے ایک ہے راجنیتی میں آپ مکھر وقتہ ہیں ٹی وی چینلز پر جنتہ آپ کو سنتی ہے اور کہنا کہیں آپ ایک پریچائک بن گئے ہیں راجنیتی کے اندر ایک جو بلند آواز ہوتی ہے آپ کے آواز میں ایک جوش ہے جب آپ اکیلے بیٹھتے ہیں کبھی مانیے کوئی کام نہیں ہے کچھ مانی جیسے شن ملتے ہیں جب آپ اکیلے ہوتا ہے تو کیا چلتا ہے آپ کے مند میں دیکھیں اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو زیادہ تر سمیں میں دماغ میں یہی چلتا رہتا ہے کہ بھئی یہاں کا سنگٹھن ایسے ٹھیک کرنا ہے وہاں کا کام یہ چھوٹا رہ گیا اس کو ایسے ٹھیک کرنا ہے اس کا وہ کام باقی رہ گیا اس کو ہاسپٹل میں مدد کرنی کتنی بار تو آپ سے ہی فون کرتے ہیں تو وہ ایک تو لوگوں کے کام اور اس کا ایک اس کی ایک چنتہ ہمیشہ رہتی ہے دماغ میں کرونا کی مہا ماری ہوئی اس دوران کافی مطلب من بڑا درویت ہو گیا کئی بار ایسے دریشتی ٹی وی ہوئی پہ دیکھ کے لوگ پیدل ننگے پاؤں چلے جا رہے ہیں پھر اپنے آپ کو روک نہیں پائے پھر اس میں بھی نکلے ہم لوگ کام عام کیا ہم نے تو بس یہ ہی لگتا ہے کہ سمیں اپنی جندگی کا برباد نہیں ہونا چاہیے ایک ایک دن کا صد اپیوگ ہونا چاہیے کچھ بھی کام ہم لوگ پارٹی کے لیے کر سکیں سماج کے لیے کر سکیں سنگٹھن کے لیے کر سکیں اپنے دوستوں کے لیے کر سکیں جو پیڑی جنتہ ہے اس کے لیے کر سکیں کہیں آواز اٹھا سکیں وہ اچھا ہے پارلیمنٹ میں جب چلتی رہتی ہے تو اس سمیں اس بات کی چنتہ رہتی ہے کہ جو جنتہ کے بنیادی مددے ہیں وہ پارلیمنٹ میں کیسے اٹھا سکیں جیسے ان لوگوں نے سرکاری سمپتیوں کو بیچنے کا فیصلہ لیا اس کا ہم نے خوب بروت کیا کسان آندولن میں آپ کو یادی ہوگا مجھے سسپنٹ کیا گیا جب میں نے مائیک توڑا تو اس کو لے کے میری آلوچنہ بھی ہوئی لیکن مجھے لگتا ہے کہ بھائی جس دیس میں ساڑھے ساتھ سو کسان شہید ہو جائیں ان کے اوپر لاتھیاں چلیں پانی کی بہچھا رہے ہوں ایک کالا قانون جبرن پاس کیا جائے تو کئی بار آپ کو ایسے قدم اٹھاتے اٹھانے پڑتے ہیں جو آپ چاہتے نہیں ہیں دل سے یہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے کہ آپ ہنگامہ کرنے کے لیے ویوس ہو مجبور ہو لیکن ایسی پرستیتیاں یہ سرکار پیدا کرتی ہے ایک بار ہم اور بھاگونت مان دونوں سینٹرل ہال میں وہاں پہ نارے باجی کی پردان منتری کی خلاف تو پردان منتری ملنے ہی رہے تھے کسی سے کسانوں کی بات سننے ہی رہے تھے تو وہ تینک کیا ہم لوگوں نے کہ وہاں پہ نارے باجی جب کی تو کافی لوگوں کے فون آئے کہ رہے آس تو آپ لوگوں نے ایسا کام کر دیا آپ تو آپ بک سے نہیں جاؤ گے چھوڑے نہیں جاؤ گے لیکن ٹھیک ہے لڑنا ہے تو لڑنا ہے اگر کام کرنا ہے لوگوں کے لیے تو کرنا ہے کام اور اس ساری دور دھوپ کے بیچ میں آپ کسی کی چکتسہ کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کبھی کسی مجدور کا دکھ پہنچنے کی آنسو پہنچنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کورونا کے ٹائم پہ مجھے یاد ہے کہ آپ نے بہت سارے لوگوں کو الگ الگ طریقے سے مدد پہنچائی ایک بار تو آپ نے کئی سارے ایسے مائیگریٹڈ ورکرز کو ان کے گاؤں پہنچانے کی ضمنداری ڈھان لی کیا تھا وہ سنے دیکھئے ایسا ہے کہ چونتیس ٹکٹ ملتے ہیں ایک میمبر آف پارلیمنٹ کو یعنی کی سترہ بار وہ دیس کے کسی حصے میں سال بھر میں آپ ڈاؤن کر سکتے ہیں یہ ہوای جہاچ کی ٹکٹ کی سویدہ ہوتی ہے ایک سانسد کو تو میری ٹکٹیں بچی ہوئی تھی تو میں نے سوچا کہ بھائی اس کا صدوپیو کیا جائے کرونا کے سامنے میں تو میں نے ایسے تینتیس لوگوں کو کیونکہ آپ کو ساتھ جانا ہوتا ہے بغیر آپ کے گئے نہیں جا سکتے وہ میں نے پھر پارلیمنٹ سے کنفرم کیا کہ میں ان لوگوں کو لے کے جا سکتا ہوں کہاں آپ لے کے جا سکتے ہیں آپ ایک ساتھ بھی اپنی سارے ٹکٹیں استعمال کر سکتے ہیں تو ہم نے کہا ٹھیک ہے تو وہ چونتیس ٹکٹیں ہم نے استعمال کر کے اور ان لوگوں کو پٹنا تک پہنچایا پھر لوگوں کو لگا کہ بہت تیجی سے ان کے ساتھ ان لوگوں کو گھر پہنچانے کا یہ ایک اچھا طریقہ ہے تو بہت سارے ساتھیوں نے چندہ دیا تو قریب بارہ لاکھ یا سولہ لاکھ مجھے ٹھیک سے یاد نہیں وستارہ کی ایک فلائٹ ہم لوگوں نہیں کی جس میں دو سو تیرہ یا چودہ پسینجر اس میں پھر مزدوروں کو لے کے ہم لوگ گئے پٹنا تو بہت ساری بسیں کر کر کے بھیجا جس کو جانا تھا یو پی بیہار مدھ پردیس تو اس طریقے سے راجستان اس طریقے سے بھی کام کیا گھر میں جو رسوی چلتی تھی وہ پتنی چلاتی تھی اس کو وہاں سے ڈیلی جو ہے وہ کھانے کے پیکٹ وغیرہ بنا کے جہاں جہاں تک پہنچا سکتے تھے اور ایک ستر ورش مہلا بھی تھی جو لیلاواتی جی لیلاواتی جی کا قصہ یہ تھا کہ ایک انٹرویو کیا تھا برکھادت جی نے اور اس انٹرویو میں میں نے دیکھا کہ ایک ماں جو ہے وہ رو رہی ہے کہ کس طریقے سے اس کے بچوں نے اس کو نکال دیا ہے اور وہ باندھرا کے سٹیشن پر بیٹھی ہوئی ہے تو وہ انٹرویو دیکھنے کے بعد میں رات بر ٹھیک سے سو نہیں پایا دراصل اندر سے ایک بھاوک انسان ہوں کسی چیز کو جلدی سہستہ سے برداست نہیں ہوتی چاہیے تو بالک میں ایک دم سے پریشان ہو گیا میں نے کہا ایسے بھی کیسے ہو سکتا ہے کہ تین تین بیٹے جس کے ہوں اور اس ماں کو ایسے بیٹھنا پڑے اسٹیشن پر بھنات کی طرح تو پھر میں نے کسی ماں کسی طرح سے سمپر کیا اور پھر ان کا نمبر ملا تو پھر میں نے پریاس کر کے یہ کہا کہ وہ دلی آ جائیں تو تب تک یہ ہوا کہ بتایا ہی یہی گیا کہ وہاں سے وہ دلی کے لیے چل چکی ہیں اور اس ٹرین سے وہ پہنچ جائیں گی تو جب وہ گھر پہ آئیں تو اس کے بعد ٹیسٹ کرنے کے لیے الینجے پی گئیں وہاں پہ ان کو کرونا پوزیٹیو آیا تو جب کرونا پوزیٹیو آیا تو اس کے بعد وہاں ان کا ٹریٹمنٹ چلا ٹریٹمنٹ چلنے کے بعد پھر وہ میں نے کہا بھائی جیسے ہماری ماتا جی ہیں ایسے یہ ہیں یہ گھر پہ ہی رہیں گے پتنی نے ہم نے سب نے ملکہ سے گھر پہ ہی رکھا پھر بعد میں جب ان کے بچوں کو پتا چلا تو پھر ان کی بیٹی آئی سمپرک میں ہم لوگوں سے ملی اور پھر لمبے سمائے کے بعد پھر وہ اپنی بیٹی کے پاس ابھی چلی گئی بہت سارے ایسے ادھارن عام طور پر دیکھنے کو ملتے نہیں مجھے ایک اور بھی سٹوری یاد ہو رہی ہے کہ آپ بلڈ ڈونیشن میں بہت ایکٹیو رہتے ہیں اور پارلیمنٹ پر ہوئے حملے کے دوران جو لوگ شہید ہوئے تھے ان کی یاد میں کئی سالوں سے بلڈ ڈونیشن کیمپ لگتا ہے ہاں وہ جب میں ممبر آف پارلیمنٹ ہو کے گیا تو تیرہ دسمبر کو پہلی ایک تیرہ دسمبر کو سردھانجلی دینے کے لیے وہاں پہ شہیدوں کے فوٹو لگائی گیا ہے جو ہمارے جوان شہید ہوئے تھے اور جب میں فول چڑھا کے ان کے چطر پر وہاں سے نکلنے لگا تو میں نے دیکھا کہ سامنے ایک بلڈ ڈونیشن کا کیمپ لگا ہوا ہے اور وہ کھالی ہے اس میں کچھ جوان ہی ہے جو آ کے بلڈ دے رہے تو میں نے پوچھا کہ بھئی یہاں بلڈ ڈونیشن ہو رہا ہے کیا بولے ہاں تو چونکہ بلڈ ڈونیشن تو میں اپنی سنسطہ کی طرف سے بھی ہم لوگ کرتے رہتے تھے سلطان اور مجھے اسور کی کرپا سے پچاس بار بلڈ ڈونیشن کرنے کا سو بھاگ ملا ہے اچھا میں اس کو اپنے لئے سو بھاگ مانتا ہوں بڑی بات ہے تو میں وہاں گیا تو وہ لوگ بڑے جیسے بڑے آسچر کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے کہ کون سا سانسد ہے وہ آ گیا جو آج کے دن بلڈ ڈونیشن کرنے کے لئے تو میں نے کہا بھائی نہیں کیوں انہوں نے دیس کے لئے اپنی جان دیئے پارلیمنٹ بچانے کے لئے اپنے جان دیئے اور آپ اگر ان کی یاد میں کوئی بلڈ ڈونیشن کیمپ آپ نے لگایا ہے تو سانسدوں کو بھی خون کیوں نہیں دینا چاہیے تو میں نے بلڈ ڈونیشن کیا آپ اکیلے سانسد ہوں گے ایسا نہیں ایک دو اور لوگوں نے بھی کیا سو لیکن اب آپ یہ میں تو مانتا ہوں کہ بھائی پرینہ آپ کو اگر کہیں سے مل رہی ہے تو اس چیز کو اچھے کام میں کبھی بھی پیچھے نہیں اٹھنا چاہیے بڑھنا چاہیے آگے مجھے مجھے لگا کہ ایک اچھے اچھی اچھی سلوات ان لوگوں نے کی ہے سلوات کیا وہ میرے خیال سے ہر سال کرتے ہیں اس بار کرونا کی وجہ سے نہیں ہو پایا تھا تیرہ دسمبر کو برنا وہ لگاتے ہیں بلڈ ڈونیشن مجھے ایک واقعہ کسی کارکرتا نے کہا تھا اور وہ یہ تھا کہ آپ نے لخنو میں کچھ سال پہلے تب پارٹی بھی نہیں تھی آندولن چل رہا تھا یا پارٹی بنی بنی تھی تو تو لخنو میں آپ نے رکتدان کیا آپ دلی آئے دلی میں کسی ہمارے کارکرتا کو کھون کی ضرورت پڑی ایک ہفتے میں آپ نے دو بار رکتدان کیا ہاں وہ میں نے بتایا نہیں تھا ڈاکٹر کو کیونکہ عام طور پہ آپ اگر ایک ہفتے میں دو بار بلڈ ڈونیشن کریں گے تو اس کو ڈاکٹر الاؤو نہیں کرتے اور وہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے پچھلا بلڈ ڈونیشن کب کیا تھا تو وہ تھوڑا سیریس کنڈیشن تھی تو میں نے کہا اس میں لیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور میں نے چپ چاپ بغیر بتایا بلڈ ڈونیٹ کر دیا تو ٹھیک ہے وہ تو سب گمبھیر کام ہوتا ہے کبھی کوئی لانچ ڈینر پہ ارون جی یا فیملی یا کبھی مل کر کہیں بہار جانے کا ہوتا ہے ایک قصہ مجھے ضرور یاد ہے جب پندرہ میں مکھے منتری بنے ایرون جی تو اس کے بعد کبھی ایک دن کوئی کھالی سمیہ تھا تو ہم لوگ آگئے ٹیسٹ آف چائنہ بہت پسند ہے ریسٹرنٹ ہے ہاں سی پی میں ریسٹرنٹ ہے تو وہاں تھوڑا پیسہ ہو جاتا ہے ایرون جی کے جیب میں تو دلدار ہو جاتے ہیں بھائی آج میں آپ لوگ کو ناستہ میں کراؤں گا ٹھیک ہے بھائی تو سب نے اپنا چومین آمین لیا کھائے بھائی تو پھر پتہ چلا کی سائد پانچ ہزار یا چھ ہزار کا بل ہو گیا چار پانچ لوگ تھے ہم لوگ پانچ چھ لوگ سب لوگ اب وہ انہوں نے جب اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا تو تین ہزار روپے نکلا تو یہ گھٹنا مجھے آج ہی یاد ہے کہ ایک مکھے منتری رہتے ہوئے آدمی اس کے جیب میں تین ہزار روپے نکلا اور پھر مجھے سائد یاد ہے کہ بیبھو یا کسی اور ساتھ کے کسی ساتھی نے پھر اور پیسے دیئے تو وہ اس کا حساب ہم لوگ کر پائے اس میں جو مستی ہے اس میں جو آنند ہے اور اس میں جو جنون آتا ہے کام کرنے کا وہ اور کسی چیز وہ کسی عرب پتی کے پاس بھی اب چلے جائے یہ نہیں ملے گا تو یہ یہ جو ہے وہ آپ کو عام آدمی پارٹی میں مل سکتا ہے ہم لوگ یہ جرور جانے جاتے ہیں کہ بھئی یہ لوگ کھالی چوبیس گھنٹ راج نیتی کرتے ہیں ایسا نہیں ہے سمجھ ملتا ہے تو تھوڑا گانا بجانا تھوڑا آپس میں ہسی مجاک کہ ابھی ریسٹرنٹ میں چلے گئے تو یہ ہوتا ہے تو اس میں جب آپ نے ابھی کہا تو مجھے وہ گھٹنا یاد آئی اربین جی کی جی میں تو تین ہزار روپے نکلے ہیں آپ کی ذمہ تو سنا ہے کہ آپ پیسے رکھتے ہی نہیں ذمہ ہمارے ساتھ عجیت اور سرویس اور بیویک تیاغی جی آسو توس سب لوگ ایسے یہ پرمننٹ ساتھ میں رہنے والے ساتھی ہیں تو ایک بار کی گھٹنا ہے کہ میں آسو توس اربین جی نے بلایا ایک میٹنگ لکشمی نگر میں تھی تو وہاں جا رہے تھے تو جا رہے تھے تو مجھے زیادہ آئیڈیا بھی اس سمجھ نیا نیا آیا ہوا تھا تو زیادہ آئیڈیا بھی نہیں تھا راستوں کا تو کوئی غلط راستہ لیلیا ٹرافک والے نے روکا گاڑی سائٹ کی آسو توس نے آسو توس سنگر ہیں کانپور کے ہمارے ساتھ ہی تو میں گاڑی میں بیٹھا رہا میں نے دیکھا کہ اور وہ ایک الٹو تھی ان کی منی سے سوڈیا جی کی کالی والی وہ والی اس وقت میرے پاس تھی کہ کہیں بھی آنے جانے کے لیے تو میں نے دیکھا کہ کافی دیر ہو گیا ٹرافک پولیس والا جو ہے وہ آسو توس کو چھوڑ نہیں رہا ہے پھر آسو توس آئے تو بولے کہ بھئی آپ پیسے جمع کرنے پڑیں گے چالان ہو گیا کیا لیفٹ لے لیا تھا آپ نے شاید ہاں لیفٹ لے لیا لیفٹ ان فری نہیں تھا بھا تو بولے پیسے دینا پڑے گا اور چالان ہو گیا تو میں نے اپنے جیب چک کی تو سرسٹھ روپے تھے میرے پاس مجھے ہوتی بھی یاد ہے کیونکہ یہ گھٹنا کئی بار آسو توس نے بھی لوگوں کو بتائی تو سرسٹھ روپے تھے میں نے کہا بھائی میرے پاس تو سرسٹھ روپے ہیں تو اس کے پاس بھی قریب بیس پچیس روپے اس کے پاس بھی تھے تو اب یہ چیز وہ دیکھ رہا ہے ٹرافک پولیس والا اور پھر میں اچانک گاڑی سے نکلا اور میں پھر چونکہ پیسے تھے نہیں اس کا بھی ایک فریسٹیشن اور اس کے پاس بھی پیسے نہیں تھے تو میں آسو توس کو خوب ڈانٹنے لگا کہ تم کو اکل نہیں ہے تم ایسے راستے سے آگئے تم کو پتہ نہیں ہے کچھ جب معلوم نہیں رہتا تو گاڑی چلاتے کیوں ہو ایسے ہی اپنا خوب جوڑ جوڑ سے اس کو بولنے لگا تو جب اس نے ہم دونوں کی بحث سنی تو پھر وہ خود ہی ہاں جوڑ کے بولا ٹھیک ہے آپ چل اچھا سرسٹھ بھی بچاؤ اور پچیس بھی بچاؤ آپ لوگ نکلو تو یہ سٹریڈیجی تھی پیسہ بچانے کی یا سچ نہیں نہیں ایسا ہوا ساتھ کیونکہ پیسے تھے ہی نہیں تو کرتے کہ اگر وہاں پہ جیت پہ ہی رکھ جاتا تو گاڑی چھوڑ کے جانا پڑتا کوئی اور راستہ ہی نہیں تھا پیسے نہیں تھے اور ایسا ایک نہیں کئی بار ایسے جیون میں ہوا ایک بار ایک پیسنٹ وہ بھی جیسے لاواریس پیسنٹ کے لیے ہی ہم لوگ بلائے جاتے تھے کہ بھئی جس کا کوئی آگے پیچھے نہیں تو ایکسیڈنٹ ہوا ہمارے ہاں مہت چوراہے پہ ایک لڑکہ وہ ہسپیٹل میں ایڈمیٹ ہوا ہم لوگ پہنچے تو پہنچے تو وہاں پہ ایک ساتھی تھے ہمارے وہ وہ وہاں وارڈ بائی کا کام کرتے تھے تو وہ ہسپیٹل کے سٹاف تھے تو میں نے ان سے پوچھا کیا معاملہ ہے وہ لے ایسے سے معاملہ اور یہ بڑا سیریس ہے اس کے گھر پہ اگر سوچنا نہیں دی گئی تو یہ مر جائے گا رکھا ینگ رکھا تھا بڑی مسکل سے ہم لوگوں نے کس طریقے سے اس سے پوچھا اس نے اپنا ایڈریس ریڈریس بتایا تو ہم تینک یہ کہ اس کے گھر پہ جا کے بتانا ہے تو سلطانپور سے مجھے گھنڈا جانا تھا ہم لوگ بس میں بیٹھ گئے بس میں جب بیٹھ گئے تو پتہ چلا کی نہ ان کے پاس پورے پیسے ہیں نہ میرے پاس پورے پیسے ہیں تو انہوں نے اپنی ٹکٹ کرائی فیضاباد تک میری ٹکٹ کرائی گھنڈا تک اور گھنڈا میں پہنچنے کے بعد اتنا ہی پیسہ تھا کہ اس کے گھاؤں میں پہنچ جائیں جائیں کسی طریقے سے تو اور سہر سے پانچھے کلومیٹر دور پنڈی جی کا گھاؤں تھا جس کے بچے کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو میں نے کہا یا رب کیا کیا جائے تو اس نے کہا کہ ایسا کیجئے کہ آپ جائیے اور یہ میرا والا پیسہ بھی آپ لے لیجیے آپ گھنڈا تک آپ کا قرائے ہو جائے گا آپ نکل جائیے اور میں یہاں سے واپس سلطانپور جا رہا ہوں بس اڈے پہ میں کسی سے پیسے لے کے دے دوں گا تو ایک جیپ والا جو ڈگا مار وہاں جس کو کہتے ہیں وہ لوگ تھے تو میں نے ان سے کہا بھائی ان کو بس اڈے پہ چھوڑ دینا پیسے وہیں دے دیں گے وہ لنے نہیں ابھی دینا ہے اب میں نے اس کو پھر دیرے سے کان میں بتایا کہ بھائی کرایا نہیں ان کے پاس لیکن بسواس کرو یہ اتر کے ہی بس اڈے پہ تمہیں کسی سے پیسہ لے کے دے دیں گے ان کو لے کے جاؤ واپس تو واپس چلے کہ میں پہنچا وہاں تو پہنچا تو انت میں میرے پاس صرف پچاس پیسے بچے ہیں کتنے ساں بچے ہیں چار تین چار کلومیٹر پیدل چلنے کے بعد پھر ایک ٹھیلہ دکھا تو پچاس پیسے کی وہ امرود کا ٹھیلہ دکھا تو امرود لیا میں نے امرود کھایا بھونک لگ گئی تھی اور پھر کسی طریقے سے ان کے گاؤں پہنچا اور گاؤں پہنچا اور جب ان کو بتایا تو ان کے پیتا جی بہت پیچارے رونے ہونے لگے انہوں نے بھوجن جن کر آیا پھر ہم لوگ ساتھ میں وہاں سے آئے تو ان کے جو اور ایک بھائی تھے میں نے ان کو دھیرے سے کان میں کہا کہ دیکھیں جی میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو کرایا باؤ جی سے کہہ دیجئے گا کہ مجھے ساتھ میں لیتے چلیں میں وہاں پہ پہنچ کے ان کو کرایا کہا انہوں کا نئے نئے ایسی کوئی بات نہیں ہے تو یہ ایک اور گھٹنا ہے جب جیب میں پیسے نہ ہونے کے وجہ لیکن مجھے سٹیسپیکشن یہ ہوا کہ میں ان کے گھر تک پہنچ کے ان کو سوچنا دے دی کہ ان کا بیٹا ایکسیڈنٹ سے پیڈی تھا اور ہسپیٹل میں تو ایسی گھٹنا ہے جیون میں بہت بار ہوئی ہیں کئی بار ہوئی ہیں کچھ یاد ہیں کچھ بھول گئی لیکن اس سے کبھی نہ رکا نہ تھکا اور نہ اس کا کبھی اثر پڑتا ہے کیونکہ جب آپ کام کی دھن میں ہیں اور ایمانداری سے کام آپ کو کرنا ہے تو آپ کے پاس فالتو کے پیسے نہیں ہوں گے افراد پیسے آپ کے پاس نہیں ہوں گے آپ نے حلف نامے میں بتایا تھا کہ آپ کی کل ملا کر ساری سب ملا کر سیونگ جو ہے ہاں تو اس پہ بڑا بی جے پی والے کودے تھے اس دن وہ ان کے اندر خوسی کی لہر آ گئی تھی کہ اب ان کی صدستہ کینسل کرا کے مانیں گے اور ان کی تو ساری سمپتیاں ہم نکال کے مانیں گے اور موڈی جی کی اتنی مجبوط سرکار کے اندر میں بیٹھی ہوئی ہے اور ہماری ایفی ڈیویٹ میں جو بھی میں نے سمپتی لکھی تھی یا جو بھی میں نے اپنا چھے لاکھ روپے کا جو گھوشنا کی تھی اس میں اس سے ایک روپے بھی زیادہ کہیں آس تک کچھ بھی نکال نہیں پائے اور میں تو چنوتی دیتا ہوں اس بات کے کہ اگر ایک بھی کہیں بے ایمانی برستہ چار کوئی جندگی میں گلت کام ہمارا پا جائیں تو جو کروائی کرنا ہے کریں چار گناہ زیادہ کروائی کریں تب ہی آپ ان سے لڑ بھی پائیں گے ورنہ آپ لڑ نہیں سکتے اگر آپ کے من میں کمجوری ہوگی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے آپ سمجھوتے کریں گے برست راستے اپنائیں گے تو آپ کم سے کم بی جے پی سے تو نہیں لگ سکتے یہ تو آپ کو اتنا تنگ کریں گے کہ آپ کا جینا حرام ہو جائے گا سچ بات ہے اور مجھے تو ابھی آپ نے بتایا نا کہ ٹکٹ آپ کے پاس ٹکٹ کے بھی پورے پیسے نہیں تھے آپ کے دوست کو بھی واپس آنا پڑا تو مجھے یہ گبرات ہو گئی کہ یو پی سرکار اس کے اوپر ایک اور مقدمہ نہ لگے ٹکٹ نہیں لیا آپ کے راستے میں نہیں نہیں یہ تو انہیں انہیں جی ڈگا مار مہاں سے آنا پڑا اس میں تو سرکاری بس میں چلے ہوتے تب بھلے مقدمہ لگے خلال ہے بہت پرانا معاملہ یہ بیسوں سال پرانی بات ہے کہیں نہ کہیں ہمارا ادششے یہی ہے اس سریز کو لانے گا بھی کی آپ جیسے نیتاؤں کی اور پارٹی میں جتنے سنگھٹھن میں لوگ ہیں آپ کے سنگھرش کی گاتھا لوگوں تک پہنچیں اور کیڑر کو یہ وشواس ہو کہ ہم جس راستے چل رہے ہیں ایک بھلے وہ راستہ آسان نہ ہو لیکن وہ راستہ صحیح ضرور ہے نہیں بلکل صحیح ہے کیونکہ ارون جی نے راجنیتی میں وہ عجوبہ کر کے دکھایا ہے جو کی عوشوسنی ہے مطلب بھروسہ نہیں کیا جا سکتا کہ کچھ ایسے لڑکے اکٹھا ہو کے دیش کی راجنیتی میں اتنا بڑا بدلاؤ لائیں گے اور وہ ارون کیجریوال جی کی جید اور جنون کا نتیجہ اور بے خوف اتنی بڑی سلطہ بے خوف اتنی بڑی سلطہ کو للکاریں گے آنکھ میں آنکھ ملا کے بات کریں گے تو یہ اسی کی دین ہے ہم سب آپ سے سیکھ رہے ہیں اور امید ہے کہ ہمیشہ آپ کے مانک درشن میں ہم جیسے لڑکے تیار ہو کر دیش کے لئے ہر وہ قدم کچھ رہے ہیں میں تو اس کو پریز کرتا ہوں آج کا سمیں ہمارا تے سمیں سے کچھ جاتا ہو گیا آب ہی سے آج ختم کرتے ہیں نہیں تو آپ کے ساتھ بیٹھے تو کاری Minor آندر قافی لامبی باتیں ہو گئی بہت ساری باتیں ہو گئی بہت شکریہ بھی آنت میں آپ سے ریکویس کروں گا کہ آپ بہت ہی اچھے گایق بھی ہیں کم سے کم جوز بر دیتے ہیں کچھ چند لائنے جو آپ کو آج من میں ہو دیکھیں آندولن کے دوران کرانتی گیت ہم لوگ کافی گاتے رہے ہیں تو ایک تو رکے نہ جو جھکے نہ جو بہت بار گاتے ایک اور گیت ہے بڑا اچھا گیت ہے ویروں کی یہ باٹھ بھائی کائر کا نہیں کام رے بھائیہ کائر کا نہیں کام سر پر باندھ کفن جو نکلے سر پر باندھ کفن جو نکلے بین سوچے پر نام دے کائر کا نہیں کام ویروں کی یہ باٹھ بھائی کائر کا نہیں کام رے بھائیہ کائر کا نہیں کام دل کا گھوڑا کس کر دوڑا مار چلا میدان ہو مار چلا میدان دل کا گھوڑا کس کر دوڑا مار چلا میدان ہو مار چلا میدان چلتا مسافر ہی پائے گا چلتا مسافر ہی پائے گا منجل اور مقام رے کائر کا نہیں کام ویروں کی یہ باٹھ بھائی کائر کا نہیں کام رے بھائیہ کائر کا تو جو راستہ ہم لوگوں نے چنا ہے یہ کائرتہ سے نہیں جیتا جا سکتا ہے بہت شکریہ بھی آیا آپ نے سمیں نکالا آپ سب کبھی بہت شکریہ